اسلام علیکم خاتین و حضرات میں آپ سب کی آمد کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس بکلپ کے لیے کچھ وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے میں ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر طاہر کامران صاحب کا المورد سوسائیٹی کی جانب سے بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی گونہ گون مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالا ہم طالب علموں کے لیے اور تاریخ کے اس اہم باب پہ روشنی ڈالنے کے لیے تشریف لائے میں کچھ تعرف آغاز میں کرانا چاہوں گا ڈاکٹر طاہر کامران صاحب آغاز میں انہوں نے ہسٹری میں اپنا ماسٹرز کیا پنجاب یونیورسٹی سے اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی فلوسفی میں پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی اور یہ کیمبرج یونیورسٹی کے فارمر فیلو رہ چکے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ ہمارے موضوع کی مناسبت سے اور یہ ڈائریکٹر ہیں خلدونیا سینٹر فار ہسٹوریکل ریسرچ کے اور اسی طرح لاہور کے مختلف جامعات میں وقتاً فوقتاً یہ بہت اچھے عہدوں پہ اپنی فرائض حائب انصبی سر انجام دے چکے ہیں ان کی کتابیں اور ان کا کام میرا خیال ہے کہ تاریخ سے تعلق رکھنے والا اور تاریخ کو پڑھنے والا ہر سنجیدہ طالب علم ان کے نام سے واقف ہے اسے کسی تعرف کی ضرورت نہیں ہے ان کی کتابوں میں بہت اہم کتابیں ہیں آئیڈیا آف ہسٹری تھرو ایجیز تحریک پاکستان پہ ان کا بہت اچھا کام ہے ڈیمکریسی اینڈ گورننس پہ ان پاکستان اور اپیٹریوٹ آف کولونیل سٹی اسی طرح اور بہت سے موضوعات ہیں جنہوں نے جن پہ انہوں نے بہت امدہ کام کر رکھا ہے بلکہ ابھی ہم باہر بیٹھے تھے تو تب یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہنڈس ویلی سے لے کے اور پاکستان کی تاریخ پہ اور موجودہ حالات تک ان کا بہت اچھا کام جو یہ اس وقت انڈر پروسس ہے اور وہ جولائی میں غالباً مارکٹ میں آ جائے گی کتاب تو وہ بھی ہم طالب علموں کے لیے بہت خاصے کی چیز ہوگی اور بلکہ ہم نے تو یہ فیصلہ بھی کیا اسی خبر کو سن کے کہ ہم ان کو دوبارہ بھی اپنی محاضرات سیریز میں تکلیف دیں گے اور اس کتاب پہ ان سے گفتگو سنیں گے میں ایک پر پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسی کے ساتھ میں الموریس سوسائیٹی کے پریزیڈنٹ شاہ زمان شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے معزز محمان کو ویلکم کریں اور الموریس سوسائیٹی کا ہمارے نئے آنے والے معززین کے لیے کچھ تعرف پیش کریں بہت شکریہ زید اور آپ سب آپ کی بھی تشریف آوری کے لیے ہم بہت مشکور ہیں الموریس سوسائیٹی کا تعرف تو آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتا ہی ہے لیکن میں پھر بھی نئے آنے والوں کے لیے کچھ تعرف کروا دیتا ہوں کہ الموریس سوسائیٹی دوہزار اکیس سے غالباً اپنی جو سرگرمیاں ہیں ان کو پبلیکلی سر انجام دے رہی ہے ان میں سے جو تین سے چار سرگرمیاں ہماری یہاں پہ ہوتی ہیں ان میں جو سب سے کی نوٹ سرگرمی ہے وہ ہے اوپن مائک سیشن کی جو ہم ہر جمعہ رات کی جمعہ رات کیاں پہ منقض کرتے ہیں اور اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سیٹلڈ موضوع نہیں ہوتا آپ آتے ہیں اور آپ کے جو تھوٹس ہوتے ہیں آپ نے ہفتے بھر میں جو کچھ پڑھ رکھا ہوتا ہے اور وہ باتیں جو آپ عام طور پر سوسائیٹی میں نہیں کر پاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کو وہ محول پروائیڈ کریں جس میں آپ وہ سب باتیں بالکل کھلے دل کے ساتھ اس انداز میں جو آپ کا ہے وہ سب کے ساتھ کر سکیں اور جانے کے دوسرے اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور جو سوسائیٹی میں باقی چیزیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اس کے علاوہ ہمارا بوک کلب کا ایک سیشن ہوتا ہے جو تقریبا ہر ماہ بعد ہم اس کو مرکد کرتے ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کتاب کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں مشورے کے ساتھ اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سبح باب کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ کتاب پڑھ کر آئیں آج کا سیشن بھی اسی سے منسلک ہے کہ ہم نے مقدمہ ابن خلدون کی شہرہ افاق کتاب ہے اس پہ رکھا ہے اور ڈاکٹر طاہر کامران صاحب کو تکلیف دیئے کہ وہ آئیں اور اس پہ گفتگو فرمائیں اس کے علاوہ ہمارا سیشن ہوتا ہے سلسلہ محاظرات کا وہ ہماری تو خواہش یہ تھی کہ ہم اسے تقریبا ہر ہفتے یہاں فورٹ نائٹلی کریں یہاں پہ لیکن وہ بھی ممکن نہیں وہ پاتا اتنا زیادہ سکولرز کو انگیج کرنا اور آڈینس کو انگیج کرنا اس لیے وہ پھر تھوڑا سلو پیس پہ چلتا ہے لیکن چلتا رہتا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ جو ایک خاص بات ہے المعاری سوسائیٹی کی وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمیں یہ پلیٹ فرم دیا اس لیے گیا ہے کہ ہم نوجوانوں سے متعلق جو چیزیں ہیں ان پہ کام کر سکیں تو المعاری سوسائیٹی ایک کانسلنگ کا کام بھی سر انجام دیتی ہے یہاں پہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو بچے ہماری نوجوان یہاں پر آتے ہیں جو کیونہیں پڑھائی میں مشکلات ہوتی ہیں کریئر کے مسائل آتے ہیں یونیورسٹی میں سیٹل ہونے کے مسائل آتے ہیں بے شمار چیزیں بہت امدہ یہاں پہ کام ہوتا ہے اور وہ بہت سارے مسائل ان کے دور ہوتے ہیں یہاں پہ اور یہ چھوٹا سا اس پہ تعرف ایک چیز میں بھول رہا ہوں آپ کو بتانا کہ ہمارے ہاں سالانہ ایک get together بھی ہم لوگ کرتے ہیں جس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کوئی 300 کے قریب ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہیں تو ہم ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں جو کوئی لوگ وقت نکال پائیں تو ابھی جو لوگ ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا اب ان کا سٹی تبدیل ہو گیا ہے تو ان کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ سال بعد ایک دن نکالیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آ کے انٹریکشن کر سکیں اس کے علاوہ اوپن مائک کا اب ایک یوٹیوب چینل بھی بن گیا ہے اور اس پہ پوڈکافٹ آتے رہتے ہیں اس کے پچھ ایڈیا یہ تھا کہ اوپن مائک جو ہفتہ بعد یہاں پہ ہوتا ہے اس کا منی ایچر ورزن جو ہے ہم آن لائن بھی لے جائیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ٹاپکس یہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں ہم میں سے چند لوگ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سپیسیفک لوگ ہی اس میں آئیں مختلف لوگ آ سکتے ہیں اپنی آرہ پیش کر سکتے ہیں تو اس کو پھر ہم یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر آن لائن لے جاتے ہیں آخر میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں المورد کے چیئرمنٹ صاحب ڈاکٹر ساجد حمید صاحب کا اور سی ایو جواد امرگاملی صاحب کا کہ انہوں نے المورد سوسائٹی کو سپورٹ کیا اور ہمیشہ ہمیں المورد کا انفراسٹرکچر اور باقی جو سہولیات ہو سکتی ہیں وہ ہمیں بڑھ چڑ کر اس میں سپورٹ کرتے ہیں تو آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ اور اللہ کریں کہ یہ اسی طرح سے سرگرمیاں چلتی رہیں بہت شکریہ شاہ زمان صاحب اب میں سر سے گزارش کروں گا کہ وہ موضوع پہ ابن خلدون کے مقدمہ پہ گفتگو کا آغاز کریں اور یہ قریباً کوئی ہم نے اس کی ترتیب یوں بنائی ہے کہ یہ پینتالیس منٹ سر سے گزارش کی ہے کہ وہ گفتگو فرمائیں گے اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ ہمارے پاس ہوں گے جس میں آپ باپ کے سوالات اور ان کے لیے پھر ہم لوگ حاضر ہوں گے سر سے گزارش کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بہت شکریہ المورد ارگنائزیشن کا مجھے یہاں پہ انوائٹ کرنے کے لیے مجھے تو اس بات کی ہرانی ہے کہ میرا کیسے پتا چلا کیونکہ میں کوئی اتنا زیادہ متحرک شخص نہیں ہوں اور میری وجہ سے دو تین دفعہ انہیں یہ تبدیل بھی کرنا پڑا کیونکہ میری ذاتی مصوفیات کی وجہ سے اس کو پسپون کرنا پڑا اور پھر بھی انہوں نے برانی منایا اور اسرار کیا کہ میں آؤں اور کوئی گفتگو کروں ابن خلدون کے اوپر جو جو سے میری جو ایک میرا جو تھوڑا بہت علمی تعلق ہے اس حوالے سے میں مجھے سکرات کی یہ بات یاد آتی ہے اور اسی سے ہی میں اس اپنی گفتگو کا آغاز بھی کروں گا اور میں بلیو کرتا ہوں اس کے اوپر منوین سو فی صدی کہ میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا اور اس حوالے سے اگر آپ کو میری یہ گفتگو جو ہے وہ انیڈی کوئٹ لگے تو اس میں سمجھ جائیے گا کہ میں بہت ہی ایک ایسا شخص ہوں جو محض اس وجہ سے علم کی میدان میں ہوں کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے اور اس ملک اور اس معاشرے میں جو کہ انحتاط کی بھی وجہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ میرے جیسے لوگ جو ہیں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں سو اس وجہ سے ایک دفعہ پھر سے یہ دھراتے ہوئے کہ the only one thing that i know is that i know nothing میں میں نے جو کچھ لکھا یہ میرے سامنے ہیں ابن خلدون کے حوالے سے یہ students کے لیے ہی لکھا ایک زمانے میں چونکہ فلسفہ پڑھنے کا شوق بھی تھا اور فلسفہ تاریخ سے انگیج ہونے کا شروع سے شوق تھا کیونکہ میرے خیال میں جو شخص فلسفہ نہیں پڑھتا اور جو تاریخ اور عدب کو اس کے ساتھ ملا کے نہیں پڑھتا اور ایک آمیزش اس کی نہیں بناتا اس کو انسانی زندگی اور انسانی سماج کی سمجھ نہیں آتی اس کی تفہیم نہیں ہوتی اور اس میں ابن خلدون ایک بنیادی بنیادی phenomenon میں تو کہوں گا he was not a personality he was a phenomenon اس میں ایک دو چیزیں اس سے پہلے کہ ان کی جو فلسفہ تاریخ ہے یا ان کا مقدمہ ہے ان کے بارے میں کوئی بات کی جائے ایک چیز یہ ہے کہ چودھویں اور پندھویں صدی میں مختلف سلطنتیں جو تھیں یا مختلف جو political dispensations جو ہیں میں اپنی کاملنی کی وجہ سے انگریزی کی طرف بھی i kept on referring جو تو اس کے لیے آپ برا نہ منائیے گا کیونکہ so یہ جو political dispensations تھی ہیں ان میں ایک تبدیلی تغیر و تبدل جو ہے وہ بہت ہی تسلسل کے ساتھ جاری تھا اباسیہ کی جو سلطنت ہے وہ انحطات کا شکار ہو چکی تھی اور بارہ سو اٹھاون کے بعد چھوٹی چھوٹی principalities بننا شروع ہو گئی تھی اسی طرح سے اندلس میں بھی حالات بہت ہی خراب تھے ابھی 1492 تو نہیں آیا تھا لیکن حالات اس طرف جا رہے تھے اور اس کے جو science ہیں یا اس کے جو آثار ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے تھے کہ حالات جو ہیں وہ ایک ایسی تبدیلی کا پیش خیمہ یا اس کی پیش بندی کی اکاسی کر رہے ہیں کہ یہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں اچھا ایک اس میں اور چیز میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے جو ایک فریز کے ساتھ بہت ہی زیادہ پرابلم ہے وہ زوال ہے جس کو آپ decline کہتے ہیں decline downfall مسلمانوں کا downfall یا decline جو ہے وہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے نہیں ہوا بلکہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد بھی نہیں ہوا decline ایک ایسی فریز ہے that had been injected into us by the British colonial masters کہ آپ decline کا شکار ہیں کہ جن لوگوں کے یہ اب اگر ہم کہیں کہ جی پندورین اور سولویں صدی میں یا چودویں صدی میں مسلم معاشرہ زوال کا شکار تھا بھئے مسلم معاشرہ نے آپ کو اپنے خلدون دیا اس سے تھوڑا سا پہلے جو ہے وہ مسودی اس سے تھوڑا پہلے غزالی ہے تو جن قوموں میں یا جن لوگوں میں گروہوں میں اس طرح کے لوگ آتے ہیں وہ زوال کا شکار نہیں ہوتا ہے اس طرح سے ہم بشک اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں ابو علی سینہ اور ابن رشد جیسی شخصیتیں آئیں جو کہ صحیح معنوں میں فلسفی تھے اور ان لوگوں کا کیا کارنامہ تھا اور یہی کارنامہ جو ہے یہ بعد میں ابن خلدون کا بھی ایک طرح سے ہال مارک بنتا ہے they brought up a new intellectual synthesis intellectual synthesis اب intellectual synthesis سے کیا مراد ہے کہ بہت سارے علمی دھارے جو ہیں ان سے ایک نئی آمیزش کی تشکیل کرنا اس سے تخلیقی عمل جنم لیتا ہے آپ کے سٹریٹم اور سب سٹریٹم میں بہت سارے cultural social اور intellectual streams چل رہی ہوتی ہیں اور وہ مختلف streams جو ہیں جب ملتی ہیں تو ایک نیا علمی جو ہے نیا ڈسکورس جس کو آپ کہتے ہیں فوقو کی زبان میں یا ایڈورڈ سعید کی زبان میں ایک نیا ڈسکورس وجود میں آتا ہے میں اس کو دوبارہ سے ارز کیا دیتا ہوں آپ کے سماج میں یا آپ کے ادگرد معلومات کے کچھ دھارے چل رہے ہوتے ہیں جو بھی بہت ہی پرسیٹیو مائنڈز ہوتے ہیں ایسے اذہان ایسے ذہن جو کہ بہت ہی سنسٹیو ہوتے ہیں اور ان میں بلا کسی توانائی ہوتی ہے وہ ان دھاروں کو پک کرتے ہیں اور ان دھاروں کو آپس میں ملا دیتے ہیں جیسے اقبال نے کیا اقبال میں کیا چیزیں تھی ہیں اس میں جرمن آئیڈلزم تھا اس میں رومی تھا اس میں اسلامی تاریخ تھی اور 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 رومانٹک پویٹری یہ چار پانچ چیزوں سے ملا کے اس نے ایک نئی چیز بن گئی ٹھیک ہے اسی طرح سے جو جو تیرویں چودویں اور پندرویں صدی میں اس طرح کے نئے جو انٹلیکچول دھارے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان میں ایک اجتماعیت ان میں ایک سنتسز ہو رہا تھا تھیسز اور انٹی تھیسز مختلف جو ہیں وہ مل کے ایک نیا سنتسز بنا رہے تھے اور وہ سنتسز جو ہے اس کا اظہار جن شخصیات میں ہوا ان میں سے ایک ابن خلدون اس سے پہلے یوں نو ایک بات تو یہ کی کہ تب آپ کو بظاہر خلفشار لگتا تھا کیوں کیونکہ سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں اور پرنسپالٹیز بن رہی ہیں پرنسپالٹی چھوٹی سی ریاست کو کہتے ہیں سلطنتیں ٹوٹ رہی تھیں اور چھوٹی چھوٹی پرنسپالٹیز بن رہی تھیں سماج کا ایک جو ایک ایک جو اس کی شکل ہے وہ دوسری میں تبدیل ہو رہی تھی ایک شکل غائب ہو رہی تھی دوسری شکل بن رہی تھی جیسے انیس سو سنتالیس میں ہندوستان تھا پھر انیس سو سنتالیس چودہ دست کے بعد پاکستان بن گیا پھر انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش بن گیا تو یہ سیاسی جو عمل ہے اس نے وہ اس میں تغیر و تبدل آ گیا اس طرح کا تغیر و تبدل جو ہے وہ اس دور میں مغرب تب کہتے تھے اس کو اب بھی کہتے ہیں مغرب یہ جو شمال مغربی افریقہ ہے وہ مغرب میں یہ گھومتا پھرتا رہا ابن خلدون بہت عرصہ جا کے نوکلیاں کی بہت بہت پڑھا لکھا تھا باپ بہت بڑا عالم فاضل تھا وہاں سے جو ہے بہت ساری خوشہ چینی ہوئی بہت کچھ سمجھا بہت کچھ اور جو نو پرانے عرب خاندان کا جشم و چراک تھا سو قرآن حدیث فقہ تاریخ منطق ریاضی ان ساری چیزوں کے اوپر اس کی دستس تھی اور بہت ہی ینگ ایج میں بہت ہی چھوٹی عمر میں وہ ایک نابغاہ روزگار بن گیا اور تب کیا تھا تب یہ تھا کہ جس میں بھی طلب علم ہوتی تھی وہ ایک جگہ پہ سکونت اختیار نہیں کرتا ابن بطوتہ کی آپ مثال لیجئے داتا کانچ بخش کی مثال نے اگر تصوف میں ایک جگہ پیدا ہوئے پھر ٹکے نہیں کہیں یہاں پہ پتہ چلا کہ وہاں پہ کوئی علم کا منبع ہے ادھر پہنچ گئے ابن خلدون بھی اسی طرح سے اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے پریپیٹیٹک سکولر ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر دوسری جگہ جا کے تو اپنی تکمیل علم اس کے مراحل پورے کی ایک جگہ پہ پھر جا کے نوکری کی چونکہ ایک ایمبیشس آدمی تھا اور اس کا جو سٹائل ہے وہ پورا میکیولین لگتا ہے جنہوں اگر سیاسی انداز میں آپ ایک شخصیت کے طور پہ اپنے خلدون کو سٹیڈی کریں تو وہ ایک میکیولین شخصیت لگتا ہے جس کے سیاسی ایمبیشنز ہیں جو بہت بڑے مرتبے پہ اپنے آپ کو فائز کرنا چاہتا ہے جو کہ یہ چاہتا ہے کہ حکمران اس کی بات سنیں اور اس کی بات پہ عمل کرے اگر وہ نہیں کرتا تھا تو اس کو چھوڑ کے یا وہ اس کے خلاف سازش کرتا تھا یا چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو دو سال قید کی صحبت بھی سہنا پڑی اور اس کا جو بھائی تھا یا ہیا اس کو قتل بھی کر دیا سو یہ جو بات ہے یہ میں اس وجہ سے آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو مجھے ابن خلدون میں نظر آئی وہ یہ کہ وہ تاریخ جو اس کے مقدمہ میں اور مقدمہ کے بارے میں چونکہ یہ یہ ساری بحث آج جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کتاب العبر جو اس کی تاریخ کی کتاب ہے جو کئی والیونز میں ہیں اس کا مقدمہ یہ جو کہ اس کی شہرت کی بہت بڑی وجہ بنا اس کی تاریخ جو ہے وہ کوئی ایسی امپریسیو نہیں ہے لیکن مقدمہ جو ہے اور خاص طور پر جس طرح سے اس کو محسن مہدی اور روزن تھال اور ابھی ایک پی ایش ٹی بھی ہوئی ہے ابن خلدون کے اوپر گورمنٹ کالی سے اور بہت ہی اچھے سکالر نے ینگ سکالر نے اس پر پی ایش ٹی کی ہے باکر سید وہ لمز میں پڑھاتے ہیں تو یہ مجھے ان کو دیکھنے کا موقع ملا اور جب میں اپنی یہ کتاب آئیڈی آف ہیسٹری تھو ایجز کر رہا تھا تو ابن خلدون کو تفصیل سے پڑھنے کا موقع ملا تب تو نفسی اکیڈمی نے ان کے تراجم چھاپے تھے یا روزن تھال کا انگریزی ترجمہ تھا محسن مہدی صاحب کی کتاب تھی جو بہت اچھی کتاب اب تو بہت کام ہو گیا ان کے اوپر پھر ایم ایم شریف نے جو ہیسٹری آف مسلم فلسفی ہے اس میں بھی اس کو کور کیا ہے اس میں بھی مل جاتا ہے سو زیادہ تر مقدمہ جو نفسی اکیڈمی نے ترجمہ کیا ہے وہ ہمارا ماخذ بنا میرا جب میں کام کر رہا تھا اور میں چونکہ انگریزی میں کام کر رہا تھا تو ان ماخذوں سے جب انگریزی میں ان کو کنورٹ کرنا ہوتا تھا تو کافی پرابلم ہوتا تھا مشکل ہوتی تھی اور لیکن اب جو ہے چونکہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ابن خلدون کی تفہیم جو ہے وہ قدر سہل ہو گئی ہے آسان ہو گئی ہے مقدمہ کا جو کتاب العبر یا تاریخ العبر اس کا یہ انٹرڈکشن ہے اور وہ انٹرڈکشن بہت ہی تفصیلی ہے اس میں بہت حد تک جو ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ تھیری کے ساتھ جو شخص انگیج ہوا ہے وہ ابن خلدون ہوا ہے پہلا اور بہت حد تک آخری شخص جو جو فلوسفہ تاریخ میں یا فلوسفز آف ہسٹری میں ابن خلدون جو ہے اس حوالے سے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ازر من الشمس ہے کہ اس نے تھیرائز کیا ہے چیزوں کو اور اس نے ہسٹری کے ساتھ اور ہسٹری کا جو موضوع ہے اس کو اس نے وسط بھی دی ہے کیونکہ اس میں اس نے ہسٹری کو سوشیولوجی کو اس کو فادر آف سوشیولوجی بھی کہا جاتا ہے جیوگریفی ایکنومکس پبلک فائننس پاپولیشن ریلیجن پولیٹکس ایڈوکیشن اینڈ نالج ان ساری چیزوں کا احاطہ اس نے مقدمے میں کیا ہے سو مقدمہ اگر غور سے پڑھا جائے تو آپ کی انٹلیکٹ کی کئی لیئرز جو ہیں وہ ان ریول ہوتی ہیں وہ کھلتی چلی جاتی ہیں سو جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے تو مقدمے میں جو اس کو چھے چپٹرز میں اس نے ڈیوائٹ کیا ہے اور اس میں جو پہلا باب ہے وہ قرآن ارز سے جیوگرافیائی حوالوں سے بحث ہے اس میں قرآن ارز جیوگریفی دوسرے میں سوسائیٹی کا ایولوشن یعنی معاشرے کا ارتقا ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہیں کہ معاشرے کے ساتھ جو بحث ہے یہ پہلے ابن خلدون سے پہلے نہیں ہوئی پہلے واقعات کے بعد دوسرا واقعہ دوسرے واقعے کے بعد تیسرا واقعہ ایک واقعات کو ترطیب کے ساتھ بیان کرنا یہ ایک طرح سے رجحان ہمیں نظر آتا ہے تبری میں بھی مسعودی میں بھی اور واقعی میں بھی ان تینوں جو مورخین ہیں ان سے ابن خلدون نے استفادہ کیا تھا تبری سے بھی مسعودی سے بھی اور واقعی سے بھی اور ان تینوں نے جو ہے واقعات کی ایک ترطیب واقعات کو ایک ترطیب سے بیان کرنے کو کافی سمجھا ایڈیکویٹ سمجھا لیکن ابن خلدون جو ہے اس کا طریقہ کا ڈیفرنٹ تھا وہ اپنی بحث میں معاشرے کو لے کے آئے یہ پہلا موقع ہے کہ آپ سلطان کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ خلیفت الوقت کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ حاکم کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ معاشرے کی بات کر رہے ہیں اور اس معاشرے میں فرد اور اجتماع اس کے آپس میں جو تعلق ہے اس کو آپ بیان کرنے کی اس کا اس کا تذیہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑی سیاسی فلوسفیز آئی ہیں پلیٹیکل فلوسفیز یا پلیٹیکل تھیلیز آئی ہیں ان کا مور لیس ان کا جو فوکس ہے وہ یہی رہا ہے کہ ایک فرد اور معاشرے کا آپس میں کیا تعلق ان کا ربط کیا ہے کیا معاشرے کو معاشرے کو اپنی جگہ پہ محفوظ رکھتے ہوئے کیا فرد کو اس کے حقوق اور اس کی ازادی میسر آتی ہے یا نہیں آتی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ابھی تک حل طلب ہے ابھی تک اس کا کوئی تشفی بخش جو جواب ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا کہ اگر معاشرہ مضبوط ہوتا ہے ریاست مضبوط ہوتی ہے تو فرد کے حقوق جو انسلب ہوتے ہیں اگر فرد کو بہت زیادہ ازادی مل جاتی ہے تو پھر توائف الملوکی پیدا ہوتی ہے اور توائف الملوکی میں جو مسلم ہسٹری میں جو ایک چیز جس سے کہ بہت زیادہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اہل علم خلوقت جو ہیں وہ خوف کھاتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں توائف الملوکی نہ پیدا ہو جائے ان کے لا شعور میں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ایک واقعہ ہوا یا کربلا کا واقعہ جو ہوا اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کا جو سلسلہ ہوا یا بن اومیہ کے اختتامی اہد کا جو کے جو سارے واقعات ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ لرک کر رہے ہیں you know they have become an integral part of the collective unconscious of مسلم intellectuals اس وجہ سے یہاں پہ بھی آپ کو یہ ملتا ہے کہ ابن خلدون ہمیشہ معاشرے کی بات کرتا ہے اور اجتماع کی بات کرتا ہے فرد جو ہے وہ بھی important ہے لیکن فرد کی طرف جو فرائز نکلتے ہیں معاشرے کی طرف کچھ اسے اپنے فرائز ادا کرنے ہیں کس لیے معاشرے کے لیے اور معاشرہ کیا ہے اس کو تحفظ فراہم کرے گا اور یہ اور ایک ایسا نظم create کرے گا جس میں کہ اس کو انصاف ملے یہ ایک بنیادی جو بات اور اس میں بہت ساری چیزیں جو میں ارز کر رہا ہوں آپ سے یہ میری اپنی جو ایک طرح سے توضیح ہے جو میں سمجھا ہوں میں اس میں یہ نہ سمجھئے گا کہ میں اپنے آپ کو ابن خلدون کے مرتبے پر فائز کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ ابن خلدون سید تو وہ میں اپنے لینز سے ابن خلدون کو دیکھ کے تو آپ کے سامنے کچھ گزار شاہر پیش کر رہا تیسرا باب نظم حکومت اور سیاست ہے اور چوتھا باب شہری زندگی کے عوارز پانچوان ذرائع معاش اور چھٹا تہذیبوں کی ابتدائی علامت کے طور پر معاشرے میں فروغ پذیر ہونے والے علوم سے بحث اور یہ تو چھے جو ہیں وہ چھے بواب ہیں لیکن اس کو اگر آپ سمپلی فائی کریں تو تین چیزیں بنتی ہیں جو بہت ہی ایمپورٹنٹ ایک بدویت ہے بدوی بدوی عمرانیات آپ کو کہہ لیں دوسری حضری یا حضروی ڈسپنسیشن سوشل سولیڈریٹی کیا چیز ہے جو آپ کو مجتمع رکھتی ہے اب یہ پاکستان کا کیا پرابلم ہے کہ what's the point of unity کیا چیز یونٹی کہاں سے آئے گی آئین سے آتی تھی آئین کو تو آپ نے تو دیا اب کیا ہے کس چیز سے یونٹی آپ کہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ ابھی ہمارے دوست بات کر رہے تھے نیشن سٹیٹ تو نیشن سٹیٹ تو ہے نہیں پاکستان تو پھر یہ کیا ہے میرا خیال ہے کہ نیشن سٹیٹ نہیں لیکن یہ نیشن سٹیٹ ہے تو اس میں پوائنٹ آف کومنیلیٹی کہاں پہ ہے پوائنٹ آف کومنیلیٹی تو ہے نہیں ٹھیک نا تو جو بدوی معاشرہ ہے اس میں جو چیز جو اس کی تقسیز کا باعث بنتی ہے وہ اس میں اسبیت ہے اسبہ باندھ کے رکھنا وہ چیز یہ جو عربی کا لفظ ہے کیا چیز ہے جو اس کو باندھ کے رکھتی ہے یہ اسبیت جو ہے جس بھی قبیلے میں جس بھی برادری میں جس بھی کنشپ میں یہ اسبیت جتنے بدرجہ اتم موجود ہوگی وہ اس میں یونٹی ہوگی اور وہ یونٹی جو ہے وہ اس کو آگے ایسرٹ کرنے میں اپنی پاور کو ایسرٹ کرنے میں معاونت فراہم کرے گی یہ اسبیت ہے سو بدوی معاشرہ ہے قبیلہ اور یہ بدوی قبائل کی تقسیز کیا ہوتی ہے خصوصیات کیا ہوتی ہیں نورٹ ویس سے لوگ آتے تھے یہاں پہ آکے یہاں پہ تخت تو تراج کرتے تھے یہاں پہ قبضہ کر لیتے تھے یہاں پہ حکومت بنا لیتے تھے ایسے ہی ہے سنٹرلیشہ سے لوگ آتے تھے کابل سے لوگ آتے تھے آتے تھے ہاں پہ مارتے بھی تھے یہاں سے لوٹ مار بھی کرتے تھے ہاں پہ حکومت بھی قائم کر لیتے �� اور یہاں پہ مغلب بھی آگیا یہاں پہ عبدالی بھی آگیا یہاں پہ نادرشاہ بھی آگیا کیوں کیونکہ وہاں پہ وہ جس انداز میں وہ رہتے تھے وہ اس انداز میں آپ کو اکٹھے رہنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے وہ وہاں پہ آپ کی اسبیت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور جوں جوں یہ اسبیت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے آپ کے ہاں زوال جو ہے وہ اس کے اثار نمدار ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے جب حضریت جب آپ شہری معاشرہ قائم کر لیتے ہیں جب آپ سلطنت بنا لیتے ہیں آپ کی ریاست جو ہے سلطنت بن جاتی ہے اور آپ ایش و اشرت کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اپنا کام خود نہیں کرتے بلکہ آپ کے مسائبین ہوتے ہیں آپ کے موالی ہوتے ہیں یہ موالی کا لفظ استعمال کیا ہوا یہاں پہ سو گروہ کی سیاسی اسبیت کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آتی ہیں اور ارتقاء کے مراحل تیہ کرتی ہیں جس کے ساتھ تہذیبیں بھی ارتقاء پذیر ہوتی ہیں ابن خلدون تہذیبی عمل کو ریاستوں کے عروج کی صورت میں لیتا ہے اس کے نزیق ریاستوں کا عروج تہذیب کے عروج کا سبب ہوتا ہے یہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ ریاست تہذیبی ڈھانچے کی حیثیت سے ایک شہری ادارہ ہے جس پر بادشاہ حکومت کرتا ہے اس کے نزیق تقاضہ بشری سیاست سلطنت تہذیب اور انسانی تعلقات بہم مربوط ہیں اب یہ کیا چیزیں سیاست سلطنت تہذیب اور انسانی تعلقات معاشرہ معاشرہ جب ارتقاء کی منازل تہہ کرتا ہے تو کہاں پہ جا کے منتج ہوتا ہے کدھر تہذیب سیولیزیشن from culture to civilization اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیولیزیشن ہر جگہ پہ نہیں ہوتی کلچر ہر جگہ پہ ہوتا ہے کلچر جہاں پہ بھی چار لوگ اکٹھے ہو جائیں وہاں پہ کلچر وجود میں ہوتا ہے سیولیزیشن جو ہے وہ ہر کلچر یہ آرنل ٹوائن بی نے اس کے اوپر بہت ہی مفصل بحث کی ہے کہ ہر کلچر جو ہے وہ سیولیزیشن کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا بیچ میں ہی ان میں انحطات آنا شروع یا they cannot carry on with the journey that culminates into the status of civilization یہ ہوتا ہے چند ایک کلچر ہیں جو کہ سیولیزیشن کے شکل تک یا اس کے درجے تک پہنچ سکے ہیں ایک دفعہ میں رابندرانہ ٹیگور کی ایک کہانی اس کی پڑھ رہا تھا تو یہ جو سیولیزیشن اور کلچر کی بات ہے اس والے سے تو اور اس نے یہ کہا کہ انیس سو چودہ کی بات ہے جب نئی نئی موٹر کار انٹیڈیوز ہوئی تھی انڈیا میں انیس سو چودہ میں کلکتہ میں کلکتہ جو ہے بہت بڑا شہر تو وہ کہتا ہے کہ ہم ہمارے ایک دوست نے کار خریدی تو ہم کار پہ سیر کرنے کے لیے جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کار دوست چوٹا لینڈوست جس ٹو ہے وہ رائی تو انہوں نے کہا یار ہمیں درست سیر کراؤ اس پر تو ہم کلکتہ سے تھوڑی باہر گئے تو تب یہ جو کار جس کی میں جس کے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ آج کل کی نہیں تھی جس کے ٹائر ٹیم کروڑ کے آتے ہیں یہ وہ بہت ہی ایک پرمیٹیو قسم کی کار تھی جس کو سٹارٹ بھی وہ آگے ہینڈل ڈال کے تو گھما کے کرتے تھے پھر ریڈیٹر میں سے پانی جو ہے ہر دس بارہ میل کے بعد ختم ہو جاتا تھا تو وہ پھر کھڑی کر کے تو ریڈیٹر میں دوبارہ پانی ڈالتے تھے پھر اس کو سٹارٹ کرتے تھے تو وہ سٹارٹ تو کہتے ہیں ہم کلکتہ سے باہر گئے تو ایک دیہات تھا بچارہ وہ وہاں پہ جا کے وہ ریڈیٹر پانی پانی ختم ہوا ریڈیٹر میں پانی سو گیا تو کار رک گئی تو ہم سارے اترے اور اتر کے تو وہ جا کے تو پاس ہی دیہات تھا تو ان سے کہا کہ بھئی کوئی پانی مل جائے گا تو سارے مرد اور عورتیں کٹھی ہو گئے کار پہلی دفعہ دیکھی تھی انہوں نے انہوں نے گھڑے اٹھا کے تو لے آئے اور انہوں نے ریڈیٹر میں بھی پانی ڈالا اور ہمیں بھی پانی پلایا اور ہمارے سے پوچھا کہ کیا اور کچھ چاہیے اور کہ مہمان تم تو مہمان ہو مہمان بھگوان ہوتا ہے یہ ہے وہ جو بھی وہ سارے کوئی تو ان سے وہ رابندرناٹ ٹیگور چونکہ شاعر بھی تھا آرٹس بھی تو پوچھنا شروع ہو گیا کہ یہ پانی تم کہاں سے لے آتے ہو کہ نہیں یہاں سے چھے کوس کے فاصلے پر چشمیں ہیں تو وہاں سے ہم وہ جو ہے گھڑے بھر کے لاتے ہیں اور وہ سارا دن ہمارا وہ پانی بے استعمال ہوتا ہے تو میں نے کہا اچھا اتنی دودھ تو ہم لوگ جاتے ہو اور یہ لے کے پھر بھی اور بینگ سو جینرس کہ یہ اتنا پانی ہمیں دے دیا تو میں نے کہا نہیں نہیں وہ تو پھر وہ ہی کہ مہمان تو بھگوان ہوتا ہے تو آپ لوگ آئے ہیں تو ہمارا فرض تھا اور یہ تھا وہ سارا خیر وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تو واپس کلکتہ کی طرف چلے تو سینٹرل آف کلکتہ 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 was one of the biggest cities of asia still it is وہاں پہ جا کے پھر وہ جو ہے وہ کار کھڑی ہو گئی ان فرنٹ اف ایک بینگلو وہاں پہ جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا کہ ہاں جی وہ ایک میٹ باہر آئے نوکرانی میں چاہیے کہ ہمیں پانی چاہیے یہ کار کہ وہ صاحب اور بیگم صاحب گھر پہ نہیں ہیں اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی پانی نہیں ملے پھر آپ اندرناٹ ٹیگور کہتا ہے کہ وہ کلچر تھا یہ سیولیزیشن ہے ابن خلدون کا جو یہ سارا نظریت سمجھنے کے لیے وہ کلچر تھا کلچر اتھنٹک ہوتا ہے سیولیزیشن جو ہے وہ ہمیشہ سیولیزیشن ہوتی ہے اور یہی بات ابن خلدون کہہ رہا ہے کہ جب زوال کی طرف آپ آہستہ آہستہ you are inching towards downfall you know this artificiality becomes quite apparent ٹھیک ہے نا تو یہ جو اور ریاست سے جب سلطنت بنتی ہے تو تو کلچر سے آپ ترقی کرتے ہوئے تہذیب کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں اور تہذیب پھر ایسی ہوتی ہے کہ جیسے you know ایک زمانے میں بابر تھا بابر کی اگر آپ تو اس کے بابر یا بابر نامہ پڑھیں تو اس میں بابر کی پوری زندگی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوسوں وہ جو ہے وہ گھوڑے کی گھوڑے پہ سواری خیبر سے لے کے تو آگرہ تک مسلسل وہ کر سکتا تھا گنگا آہ کا جو دریاء ہے وہ چھتیس ہاتھوں میں اس نے پار کیا ہوا تھا اور آہ یہ زیب داستان ہی لگتی ہے لیکن بہرحال اس سے یہ اٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگ کے کلے کی دیوار کے اوپر وہ دوڑ لگاتا تھا تو دو لوگوں کو بغل میں ڈال کے اور پھر آرنگ زیب کے زمانے میں بادشاہ کو ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانے کے لیے کوئی دس گھنٹے لگ جاتے تھے تحرک جو ہوتا ہے حرکت جو اقبال جو ابھی تک کہتے کہتے ہیں ہم نے ان کی بات سنی نہیں بانگے درہ کیا مطلب ہوتا ہے بانگے درہ کا یہ جو نوجوان ہیں آپ نے کبھی گوھر کیا بانگے درہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کتنے لوگوں کو پتہ ہے آپ میں سے کیروان بیلز کیروان بیلز کیروان بیلز ہاں جو جب کاروان سٹارٹ ہوتا تھا تو جو گھنٹی بجاتے تھے کہ بھئی اب اس کا نام بانگے درہ کیوں کیوں کتنی تیزی سے آپ حرکت کرتے ہیں تو جو کلچر ہے اس میں اس کی گنجائش ہوتی ہے سقافت سقفن سقفن سے سیدھا کرنا دسپلن کرنا ڈسپلننگ آف دی انڈیویجول یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کا معاشرہ بناتی جو چیز ہے یہ آپ کو اپنے خلدون میں میں آپ لوگوں کو میں بورت نہیں کر رہا کوئی زیادہ میں میں پھر سے دوراتا ہوں کہ the only thing that i know is that i know nothing یہ ہم لوگ جو بہت زیادہ عرصہ درات سے تدریسی شغل میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر ہمیں اپنا آپ بھول جاتا ہے آپ یاد کروا دیا کہجئے مجھے کہ تم مشتخاق ہو وہ بھی آندھیوں کی ضد میں سو اب ابن خلدون کی جو کا جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ personality کو history کا agent نہیں سمجھتا وہ اسبیت کو history کا agent سمجھتا معاشرے کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہمارے ہاں کیا ہے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ نصیم اجازی کی بھی اور اس کے ساتھ ہی نصیم اجازی میں کیا ہے ایک بہت ہی زبدست ہیرو ہوتا ہے اور مغیرہ بن بدر بن مغیرہ کی بھی بات ہو رہی تھی اور اس طرح سے ایک اور صاحب ہیں احمد رائی ان کا تو بہت ہی larger than life ایک figure ہوتی ہے ہیرو یہ سارا جو ہمارے ہاں ہیرو ورشپ کا جو تصور ہے یہ آپ ایک جن لوگوں کو پتا ہے وہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن جن لوگوں کو ابھی نہیں اس کا علم تو ٹومس کارلائل سے یہ اثر ہم نے قبول کیا ہے اس کے کتاب ہے ہیرو انڈ ہیرو ورشپ اسی سے اسی کے زیر حصر علامہ شبلی نومانی نے یہاں پہ آکے تو کتابیں لکھیں جو سیرت النبی سے سٹارٹ ہوئیں الفاروق، الغزالی، المامون، اورنگزیب علمگیر پر ایک نظر ساری پرسنیلٹیز پرسنیلٹی اورینٹڈ ہسٹری جو ہے اس میں جو ابتدا جو کی وہ اہد جدید میں وہ علامہ شبلی نومانی نے کی ان کی سیرت النبی تو بہت اچھی کتاب ہے وہ مہتو اور وہ سلمان ندوی صاحب نے اس کو کمپلیٹ کیا یو نو اس مائن آف انفرمیشن بہت اچھی لکھی ہوئی کتاب ہے الفاروق بھی بہت یو نو بہت زیادہ موتور کتاب سمجھ جاتی لیکن اس میں اس کا جو ایک پہلو جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرسنیلٹی کو سینٹر سمجھا گیا ہسٹوریکل ایڈوانسمنٹ کا جو کہ ابن خلدون کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اس طرح اس کا مقدمہ تاریخ اور تاریخی بیان ریاست کو تاریخ کا ایجنٹ ظاہر کرتا ہے اور اپنی تاریخ میں وہ اس حوالے سے خاندانی سلسلوں کی حکومت پر بحث کرتا ہے کہ اس کے نزدیک ریاست سیاسی تنظیم نہیں ہے بلکہ خاندان کی حکومت ہے جو قبیلوں کی نمائندگی کرتی ہے چنانچہ ابن خلدون ریاست و حکومت میں تفریق نہیں کرتا بلکہ ریاست کو حکومت سے تشبیح دیتا ہے حکومت کو خاندان سے اور خاندان کو قبیلے سے پہچانتا ہے بظاہر اس کا یہ نظریہ جدید فکر سے متصادم ہے لیکن آج بھی ریاست کی منشاہ کا اظہار حکومت کرتی ہے اور حکومت چند مقصود گروہوں کی جنہیں سیاسی اشرافیہ کہا جاتا ہے پر مجتمل ہوتی ہے یہ ہے کہ ریاست اور حکومت اور یہ کیوں ہیں کیونکہ اس کے زمانے میں شخصی حکومت ہوا کرتی دیموکریسی تو تھی نہیں اور جو آگے جو ہے جب ابن خلدون کے مطابق ریاست کی تشکیل اور حصول قوت میں محرک انصر اسبیت ہوتی ہے اور اسبیتی گروہ ہی ریاست حاصل کر سکتا ہے اس طرح چونکہ تہذیب کو ریاستوں کے روج و زوال سے منصوب کرتا ہے تو اس طرح تہذیبوں کے پسے پش بھی اسبیت کا انظر ہی پایا جاتا ہے یہ سوری اردو اور میری تھوڑی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اسبیت دراصل ایک خاص قسم کا احساس یک جہتی ہے جو کسی قبیلے یا قوم میں پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ قبیلہ و قوم آگے بڑھتے ہیں اور سلطنت قائم کرتے ہیں تہذیبوں کے متعلقہ ابن خلدون کا نظریہ اس کے ہم اثر دور اور اسلامی تاریخ کے پسے منظر میں واضح ہو سکتا ہے اس نے تجربی و مشاہدی طریقہ کار اختیار کیا اور اس سے اس کے ذاتی تجربات و مشاہدات اس کی فکر کا اہم ماخص بن گئے اس نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ انتشار بدمنی کھانہ جنگی اور تخت نشینی کی لڑائی تھی اباسی حکومت دن دور چکی تھی اور بہت ہی برے حالات تھے ایکارڈنگ تو دیم لیکن اس میں ایک بات بہت ہی اہم ہے جب یہ مرکزیت ٹوٹتی ہے اور مرکزیت ٹوٹ کر جو سیاسی وحدانیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور سیاسی طاقت چھوٹے 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 علاقوں میں ڈیوالو ہو جاتی ہے تو تب تخلیق کے لیے اور ارتقاء کے لیے تہذیبی سطح کے اوپر اور ثقافتی سطح کے اوپر جو ہے وہ نئے امکانات پیدا ہوتے یہ میں دوبارہ دور آتا ہوں جب بھی وحدانیت ختم ہوتی ہے آگرہ یا دہلی میں جو قوت مرتقز ہے وہ قوت جو ہے ڈیوالو ہو کے مختلف حصوں میں منقسم ہو جاتی ہے حیدراباد دکن میں رامپور میں عوض میں پنجاب میں سندھ میں تو یہ وہ دور ہوتا ہے جب ایک نئی ٹوٹ پوٹ کا جو عمل ہوتا ہے اس میں ایک نیا تخلیقی انصر کریئٹ ہوتا دیکھیں نا میر تک میر کا اہد وہ کوئی سیاسی استحقام کا اہد تو نہیں تھا نظیر اکبر آبادی کا اہد وہ اہد جب دہلی کالیج بنا اب یہ ہم لوگوں کی بدکسمتی ہے کہ دہلی کالیج کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں ایک ایسا ادارہ تھا اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ دہلی کالیج قائم نہیں ہو سکا یہاں پہ پنجاب میں جو اردو کی ترویج ہوئی اور پنجاب میں ایک مسلم اشرافیہ جو جس نے جنم لیا وہ بہت حد تک دہلی کالیج کی مرہون منت اور اسی طرح سے غالب خطوط غالب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نہ پڑھنا بہت بڑی زیادتی ہے اپنے آپ کے ساتھ شاعری تو اپنی جدہ پہ پھر اسی پروسس کی کلمینیشن پر اقبال میں ہوتی ہے سو یہ جو ٹوٹ پوٹ کا عمل ہے یہ نئے امکانات کو واضح کرتا اس کو آپ یہ زوال کے ساتھ جو ہے نا نتھی یہ ہمارے نوجوان خاص اور پر جن لوگوں کو میں پڑھاتا ہوں ان میں کہ جی وہ مغلبادشاہ چلا گیا تو زوال آگیا نہیں you know political transformation is not decline جس معاشرے میں اقبال ہو جس معاشرے میں شبلی نومانی ہو جس معاشرے میں محمد علی جہور ہو جس معاشرے میں زفر علی خان ہو تو یار وہ معاشرہ کیسے زوال پذیر ہو سکتا معاشرہ زوال معاشرے کی بات کر سیاسی قوت نہیں ہے لیکن معاشرہ تو آپ پڑھئے اس کا لاہور کا چلسی ایک چھوٹی سے کتاب ہے حکیم احمد شجا پاشا کی لاہور میں کیا کچھ ہو رہا تھا یہاں لاہور کا چلسی یہ بھاٹی دروازے پکے تو اور حسن بلگرامی کی کتابیں شیخ اکرام میں تو بہت بڑا مطرف ہوں رود اکاؤسر موج اکاؤسر راب اکاؤسر اور ایک بہت بڑی جو زیادتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جو ہیں یہ بہت ہی بڑا یہ ہم لوگوں کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان ایک واحد ایسا تعلیمی نظام رکھتا ہے واحد پاکستان ایسا only پاکستان one and only پاکستان جس کا education system جو ہے وہ کسی کلاسیکی روایت کے اوپر استوار نہیں ہے آپ لوگ کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں یہاں سے نہ اردو آتی ہے نہ پنجابی آتی ہے اربی فارسی تو سوالی پیدا نہیں ہوتا انگریزی بھی جو ہے وہ کون سکھاتا ہے آپ کو کہاں سے آتی ہے آپ کی کلاسیکی روایت ہے کونسی اور اگر آپ کی کلاسیکی روایت کوئی نہیں ہے تو نظام تعلیم کیسے کھڑا ہو سکتا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے ہاں جو آپ ابتری دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کلاسیکی روایت سے ناتا جو ہے وہ ٹوٹ گیا لوگ جو جاوید الگامدی صاحب ہیں یا کیا ان میں اور یہ موجودہ نسل میں فرق کیا ہے کہ اربی اور فارسی کے اوپر بہت ہی تکڑی گریفت ہے خرشت دولہ صاحب رزوی ساتھ گورنمنٹ کالیج سے جو لوگ منسلک ہیں وہ خوش قسمت ہیں کہ ایسا آدمی وہاں پہ پڑھاتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے حالانکہ میری پرائیوٹ یونیورسٹی ہے وہاں پہ فارسی بھی وہاں پہ پنجابی بھی وہاں پہ اردو بھی پڑھائی جاتی ہے انگریزی وہ اربی کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہو رہا وہ جو کہ دور ہے زیادہ تو یہ جو 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 ڈیپارٹمنٹ اف کلاسیکل سٹیڈیز یہ ہر یونیورسٹی میں ہیں اور سب سے اور یہ یاد رکھیے کہ ایک صاحب نے بہت پڑھے لکھے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ لائک ترین لوگوں کی ڈگری یا کلاسیکل سٹیڈیز میں ہوتی یا فلسل میں ہوتی آپ کے ہاں یہ دونوں چیزیں ہیں ہی نہیں سو اس و جیسے تو اپنے خلدون کے بارے میں ابنے خلدون قانون کی عملداری کو سماجی انصاف کے لئے ایک لازمی شرط لازمی حیثیت دیتا ہے ابنے خلدون یہ نظریہ اسلام کے سماجی انصاف کے اصولوں سے اخذ کرتا ہے اور یہ ابنے خلدون معاشرے کی دو اقسام کی وضاعت کرتا ہے دہی معاشرہ اور شہری معاشرہ عمران حضری کا لفظ مقدمے میں آیا ہے اور عمران بدوی کا لفظ ابنے خلدون تیذیبی عمل اور روج و زوال کی بنیاد اسبیت پر رکھتا ہے یہ میں ریپیٹنگ اٹھ تیذیبی عمل کو ریاستوں کے روج و زوال کے دائروی یعنی سکلک تھیری میں بنیادی طور پر سکلک دائرے میں تاریخ کی جو حرکت ہے اس کو میں پلیڈ نہیں کرتا لیکن ابن خلدون جو ہے وہ دائرے کی شکل تاریخ کا عمل جو ہے وہ دائرے کی شکل میں گھومتا ہے یہ روج و زوال کا عمل تین سے چھے نسلوں اور چار مراحل میں مکمل ہوتا ہے یہ مراحل بدویت ریاست سلطنت حضریت اور تہذیب کا زوال ہیں یہ چار بدویت ریاست سلطنت حضریت اور تہذیب کا زوال یہ اس کا پورا نظریہ ہے جو نظریہ تاریخ کا نظریہ ہے جو مقدمے میں وہ بیان کرتا ہے یہ اور یہ یہ تب جو زوال ہے یا یہ جو disaster catastrophe to a disaster یہ جو عمل شروع ہوتا ہے یہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ میں اسبیت جو ہے وہ کمزور پڑتی چلی جاتی ہے اور بہت حد تک یہ بھی یاد رکھئے کہ اسبیت کا ایک بہت بڑا source جو ہے خونی رشتہ بھی ہوتا ہے آپ جو ہیں اپنی جنیالوجیکل جو ٹری ہے وہ trace کر سکتے ہیں ایک جدہ 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 جو خونی رشتہ ہے یہ اور مذہب دوسری چیز یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اکٹھا رکھنے میں جو معاونت فراہم کرتی ہیں خونی رشتہ اور مذہب یہ آپ کی اسبیت کو کو ایک گلو کی شکل دیتی ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے میں معاونت فراہم کرتی تو میرا خال باقی جو کچھ رہ گیا ہے وہ سوال جواب کے سیشن میں ہو جائے گا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جو بھی سوال ہو اس کا جواب دے سکوں اگر مجھے کسی سوال کے بارے میں کلیریٹی نہ ہو اور میرے پاس اس کا جواب نہ ہو تو پھر آئندہ ایک نشست رکھ لیں گے اس میں میں زیادہ تیاری کے ساتھ آ جاؤ گا تو آپ کے سبر کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھ جیسے شخص کو بڑے تحمل سے سنا کیو ڈوز سو یو پی بو اسلام علیکم سر جی و علیکم سر کوشش تو کی تھی میں مقدمہ سارہ پڑھ لوں لیکن ماشاءاللہ اتنی زخیم کتابے کے اور فرصت بھی نہیں ملی تو بہرحال خلدون کے ہاں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شریع روایت کو تاریخ روایت کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ان کے معیار پرکھنے کے تو کہتے ہیں شریع روایت جو عبادات سے احکام سے مرتبط ہے اس کے لیے کہ ہمارے لیے معیار روایات کو جو ہے یعنی واقعات کو اس پہ انہوں نے ترجیح دیئے یعنی طبیح حالات کے معاشرے کے لیکن جو تیسری انہوں نے بحث کی ہے علوم پہ مثال کے طور پہ علم النجوم ہو گیا حیات ہو گیا طب ہو گیا اس کی پرکھنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسے اصول نہیں بتایا تو مثال کے طبعے اگر وہ بیان کرتے ہیں کہ جالی نیوس نے کہا کہ روح بخارات کے شکل میں قلب کے بائیں حصے میں ہوتی ہے یا مثلا انہوں نے تہذیب کے بارے میں سودانیوں کے بارے میں کہا کہ اسی لئے وہ چھلتے ہیں ادھر زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمی آپ پتہ وہ جب علوم بیان کرتے ہیں کہ اس لئے کوئی راوی نہیں کوئی پرکھنہ نہیں بس وہ بیان کرتے جلے اس میں وہ کون سا اصول جو ہے نا علوم کو بیان کرنے میں وہ کون سا معیار مدنظر رکھتے ہیں دیکھیں اس میں جو میں نے اپنی خوج لگائی اور جو میرا اندازہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کیونکہ یہ جو ابھی ایک بات جو میں مجھے اب یاد آئی ہے آپ کے سوال سے کہ جو ایک تمدن کا جو بدوی سے حضری کی طرف جو ارتقا ہے یہ مجھے کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے یہ بھی اریسٹوٹل سے محفوظ ہے کیونکہ اریسٹوٹل کی تحری ہے کہ بیج میں وہ پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ درخت بنے ہوتا سے وہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس میں پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ درخت اتنا بڑا درخت بن جائے اسی طرح سے جو یہ جو جو یہ سودان کے یہ جو ساری چیز ہے اس میں اریسٹوٹل کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ اس میں اس نے یہ کہا ایک زمانے میں اور یہ مل بھی جائے گی آپ کو کہ یہ جو یورپ کے لوگ ہیں میڈیٹینین کے لوگ ہیں یہاں پہ سردی زیادہ پڑتی ہے یہ سٹوپیڈ ہوتے کیون کیون کہ ان کا موسم ایسا ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں جنم لیتی نہیں یہ وہی بحث چل رہی ہے کہ موسم کے جو اثرات ہیں وہ آپ کے انٹلیکٹ کے اوپر آپ کے بودوباش کے اوپر اتنے ڈیسائیسیو ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے سوچنے سمجھنے اور آپ کی صلاحیت اور آپ کے رہنے سینے کو ڈیٹرمن کرتے ہیں نجوم کا علم بھی جو ہے جو سب سے زیادہ اس میں جو ترویج ہوئی تھی وہ تو یونانیوں میں ہوئی تھی عرب اس کو اس وجہ سے استعمال کرتے تھے کہ رات کو سفر کرنا ہوتا تھا تو نجوم کے ذریعے سے وہ اپنے راستے جو ہیں وہ ان کو کرتے تھے تو یہ ایک میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک سینہ بسینہ علم ہے جس کی روایت جو ہے وہ دستویزی روایت ابن خلدون کو میسر نہیں تھی ایک اور بات یہ ہے کہ جس زمانے میں ابن خلدون جو ہے وہ یہ لکھ رہا تھا اس زمانے میں زیادہ جو ہے اورل ہسٹری اورل تیڈیشن بہت زیادہ رائج سی بہت ساری چیزیں جو اپنے مقدمے میں بھی اور اپنی تاریخ میں بھی جو درج ہیں وہ اورل جو ان کی زبانی روایت ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس سے اقتصاب کیا ہے کیونکہ آج کل کا جو تحقیق ہے کہ آپ کو سائٹیشن دینی ہوتی ہے یہ تو روایت نہیں تو زمانے میں زمانے میں آپ نے یہ بات سنی بات چیزیں ایسی تھیں جن کا سورس پتہ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ معاشرے میں رائج ہوتی تھیں جیسے ہمارے ہاں اکھان ہوتے ہیں اکھان کو اگر آپ یا مائی ٹپے کو اگر آپ دھونے بیٹھیں کہ اس کا موجد کون تھا تو وہ نہیں ملتا لیکن وہ ایک سینہ بسینہ چیزیں چلتی چلی آتی ہیں تو یہ جو ابن خلدون میں بھی بہت حد تک اس طرح کی روایات جو ہیں جو اس نے نکل کی ہیں ان کی اس طرح سائٹیشن نہیں تھی بعض چیزوں کا ہاں جہاں پہ شرعی ہے وہ چونکہ علم حدیث جو ہے جس طرح سے اس کی پوری علم حدیث اور علم تاریخ یہ دو چیزیں ہیں جو مسلم ورڈ میں بہت مرحلہ بمرحلہ اور ایک بہت سخت میار کو سامنے رکھتے ہوئے ترویج پائیں اور ان کی تدوین بھی ہوئی وہ اس کا تو آپ کو ملے گا حوالہ بھی ملے گا جو شخص ہے مروی ہے اس کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ جو سماجی سطح کے اوپر ان کا حوالہ کوئی نہیں تھا کیونکہ یہ زبانی روایہ یہ مجھے سمجھ میں جو آئی ہے وہ میں نے کیونکہ یہ سوالات ہمارے سے بہت اکثر ہوتے ہیں تو اس میں پھر ہماری جو آپس میں جو ڈیبیٹ ہے اس میں جو چیز بھی نکل کے آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اورل تیڈیشن جو ہے کیونکہ کلچر بہت حد تک تب تو بہت زیادہ اورل تھا ابھی بہت زیادہ اورل اس اورل کلچر کو آپ کس طرح سے ڈاکومنٹ کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا جو سکولرز ہیں ان کا بہت بڑا چیلنج ہے میرا سوال سر یہ ہے کہ جدید جو مغرب ہے اس کا جو آگاز ہوتا ہے تو ہم دو بنیادی طور پہ لوگ ہیں جن میں ڈیکارٹ اور بیکن کا نام ہمارے پاس آتا ہے تو ان دونوں لوگوں نے ایک منحج یا طریقہ کار بتایا کہ آپ کس طرح سے جو ابجیکٹ ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں ابجیکٹ فطرت بھی ہو سکتے یا سماج بھی ہو سکتے تو ڈیکارٹ نے اس میں ہمیں ایک استقراج طریقہ دیوولزم ڈیکارٹ کا طریقہ کار اپنایا ڈیکارٹ نے اور استقراج کا طریقہ کار جو تھا وہ بیکر نے اپنایا یہی تقسیم آگے جا کے ہمیں نظر آتی ہے کہ جب علوم کی تقسیم ہوتی ہے اسطاروی صدی میں تو کیونکہ استقراج کا طریقہ کار نیچرل سائنسزز میں بہت زیادہ تھا یعنی شعور کی وہ حرکت جس میں شیعہ کا تجزیہ ہوتا ہے تو اس طریقہ کار کو سماجی علوم میں لائے گیا کیونکہ بہت متاثر تھے اس علوم سے اور فرانس میں بھی انتشار کی حالت تھی فرانس اس انقلاب کے بعد تو عمرانیات جو پوری وہاں پر پھر پن پی مطالعہ پہلے سطح پہ فلسفے اور نفسیات سے علیدہ کیا جائے اور اسی بنیاد پہ انہوں نے یہ تقسیم کی کہ انفرادی عمل میں تقسیم کی جائے اور سماجی عمل کا مطالعہ ماروزی طور پہ کیونکہ پیچھے بیکن سے روایت آ رہی تھی اور سبجیکٹ کو انہوں نے ایسا کر دیا کہ انسانی شعور جو کیمرے کی طرح کہ وہ سوشل فیکٹ جو ہے اس کو دیکھے اور اسی کی علت کا مطالعہ کر کے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ منحج پھر ہمارے ہاں جو عمرانیات میں متعارف کروا دیا گیا بعد میں اس پہ بہت سے لوگوں نے خاص کر جو نیو جرمن آئیڈیلیزم کے لوگ تھے اب میرا سواج یہاں پہ تک ابن خلدون بھی آپ نے بات کی کہ فرد کی بجائے ساخت یا سٹرکچر پہ زیادہ زور دیتا سماج کے مطالعے پہ دیتا اور فرد کو بلکل ہی کیا یہ وہ طریقہ کار ہے کہ آپ بلکل سبجیکٹ کو ایک کیمیرامین کی سطح پہ رکھ کے بلکل علیدہ کر دیں سماج سے یا فرد کا کوئی کردار نہیں ہے سماج یا تاریخ کی عمل میں یا مطالعے کی سطح پہ ہم کیا سکتے ہیں کہ خلدون کا منحج یا طریقہ کار ہے سماج اور تاریخ کو دیکھنے کا وہ بالکل فرد سے کٹ گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جو individual and collectivity یہ جو دو چیز ہوتی ہیں کہ individual and collectivity they respond to each other they compliment each other دیکھیں نا سماج جو ہے افراد کا مجموعہ ہے اور جو 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 ڈسکورس یہاں کے اوپر بہت ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ سماج کو انٹیکٹ رکھیں گے کیونکہ اگر سماج بکھر جائے گا تو فرد کی حفاظت نہیں ہو پائے گی فرد کی حفاظت یہ thought وہیں سے اریسٹرٹل کا man is a social animal وہاں سے آرہی ہے نا تو اور کیونکہ یہ زیادہ گھومتا پھرتا رہا اندلس میں اور مغرب میں تو وہاں پہ یہ thought process ہے گریک کا یہ بہت زیادہ وہاں پہ مستامل تھا اگر آپ یہ اس کے ventures of اسلام دیکھیں وہ بہت ہی اس کو تفصیل سے بتاتا ہے the way the overall discourse اس میں گریک اناثر کتنے زیادہ مضبوط تھے اور اس میں جو ہے وہ since individual or man is a social animal therefore اس کی احتیاجات ہیں یا اس کے جو زندگی ہے سماجی یا طبعی یا اس کی ضروریات ہیں وہ سماج پوری کرتا ہے سماج کے بھی کچھ حقوق ہیں یا فرائز ہیں فرد کے لیکن فرد کے جو ہیں وہ فرد سماج کے ساتھ ایک social contact کرتا ہے یہ جو روسو نے تو بعد میں بات کی ابن خلدون پہلے بات کر رہا کہ وہ ایک سماجی contact کرتا ہے کہ بھئی اپنی جو بہت ساری جو حقوق ہیں وہ پیش کر دے معاشرے کو تاکہ معاشرہ intact رہے اور اس کے اور اس جیسے دوسرے افراد کی تحفظ اور ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں اور یہ ہمیشہ یاد رکھی کہ ابن خلدون کا جو اثری احد تھا وہ نہ صرف اس میں لوکل تیوشن تھی جو ہم نے بات کی کہ ان کا بہت زیادہ سماجی جو حوالے سے بہت زیادہ اورل کلچر کا حصہ تھی دوسرا مسلم نالج یا اسلام نالج تیسرا جو گری اپسٹومولوجی یہ تین چیزیں ہیں جو مل کے تو ایک سنتسز بنا رہی تھی جو کہ کلمینیٹ ہو رہا تھا جو کہ واضح ہو رہا تھا خلدون کے نظریہ میں جی بعض لوگوں کا جی بہت ایک پکا خیال یہ ہے جی کہ مسلمانوں کا زوال جو خلافت راشتہ کے بعد شروع ہو یعنی ہو گیا تھا جو کہ آج تک جاری ہے جی یہ بات جی کہاں تک ٹھیک ہے جی میں تو نہیں مانتا اس بات کو جی میں تو مسلمانوں کا زوال کیسے ہو گیا وہ تو دیکھے نا اس کے بعد ولین بن عبد الملک کا زمانہ آیا اس کے بعد بیت الحکمت قائم ہو رہا ہے بغداد جو ہے سارے قرآئرز کا مرکز ہے آپ کیسے کہتے ہیں جب میں نے یہ چھوٹی سی کتاب لکھی تھی the idea of history through ages میں بہت ہی چھوٹی سی عمر کا تھا تو میں نے ایک بہت موتبر استاد کو دی پڑھنے کے لئے تو انہوں نے پڑھی دو دنوں میں پڑھ دی تو میں نے کہا سجاد صاحب آپ نے یہ کتاب پڑھی کہتے ہیں ہاں پڑھی میں اس پہ ریویو بھی کروں گا تو میں کہا جی یہ آپ کیا سمجھے اس تو انہوں نے کہا یار میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ قومیں جو علم اور رجاد کا دامن پکڑے رہتی ہیں وہ روبہ روج ہوتی ہیں اور جو علم اور اجاد کا دامن چھوڑ دیتی ہیں تو وہ روبہ زوال ہو جاتی ہیں یہ اس کا میں کہا آپ نے دو فکروں میں ساری کتاب بیان کر دی تو بات تو یہ ہے بیت الحکمت کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیت الحکمت قائم ہو رہا ہے وہاں پہ امام غزالی باد میں آ رہے ہیں مسکوے باد میں آ رہے ہیں امام ابو حنیفہ باد میں آ رہے ہیں یہ سبھی لوگ آ رہے ہیں بولی سینہ باد میں آ رہے ہیں تو کیسے زوال تب سٹارٹ ہو گیا ٹرانسفرمیشن ہوئی یہ لوگ جو ہیں ٹرانسفرمیشن اور ڈیکلائن کو کنفیوز کرتے ہیں ٹرانسفرمیشن ہوئی ایک سیاسی جو ڈسپنسیشن ہے یہ علیہ دے بات ہے کہ خلافت راشدہ جیسا نظام پھر سے نہیں آ سکا لیکن یہ کہنا جو ہے میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا مجھے جب تک کہ کوئی بہت واضح کوئی دلیل نہ ملے جو میں مان بھی جاؤں گا پھر میں اپنا یہ خیال ریوائز بھی کر لوں گا لیکن زوال تو جو ہے وہ اٹھارہ سوستاون تک مسلمانوں کے اوپر زوال نہیں آئے اٹھارہ سوستاون میں ہمیں بتایا گیا کہ تم زوال پذیر اٹھارہ سوستاون کے بعد انگریزوں نے ہمیں بتائی کہ تم زوال پذیر تمہارے تمہارا نہ کوئی کلچر ہے یہ وائٹ مینز برڈن ہے ہم لوگوں کے اوپر ایک پرویڈنس یعنی قدرت نے ہمارے اوپر یہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم جیسوں کو ہم انسان بنائیں اس وجہ سے یا تو کرسیانیٹی قبول کر لو یہ غلط بات ہے کہ they were religiously neutral آپ لاہور کی تاریخ کا متعلق کریں سارے جو بڑے بڑے cathedrals ہیں وہ prime locations کے اوپر ہیں ہر سکول کے ساتھ cathedrals اور جون لورنس خود evangelical تھا پچاس روپے وہ ہر سال امرس کے مشن کو چندہ دیتا تھا سو یہ 1857 کے بعد ہمیں یقین دلایا گیا کہ تم تم یار بس تمہارے چھٹی ہو گئی آپ انگریزی پڑھو آپ غزالی اور خلدون اور فردوسی اور سادی وغیرہ پڑھنا چھوڑو اور آپ دن ورڈزورت شیخ سپیر یہ پڑھو کیونکہ یہ صحیح علم جب آپ کا علم آپ کی روایت سے جدا ہو جاتا ہے تو آپ کی آپ کا زوال پھر شروع ہوتا تو بس ایک بات اس پہ یہ کہنا ہے ٹھیک ہے جی زیادہ کہ خلافت راستہ کے بعد یہ سلام کا زوال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج شروع ہو گیا یہ دو پرالل گئے ہیں یہ بات ٹھیک زیادہ کہ دیکھیں میری جو سمجھ میں آپ کو بتاتا اسلام جب عربوں سے باہر آیا اسلام جب عربوں سے باہر آیا عربوں میں یہ تھا کہ کلچر عرب کلچر اور عرب ریلیجن دیکھ دیکھ کلچر بھی کلچر تھا اسی کلچر میں سے وہی زبان تھی جب دوسری تہذیبوں میں گیا دوسرے لوگوں میں گیا مصر میں گیا ایران میں گیا تو جو اقبال بات کرتے ہیں نا کہ تین سٹیجز آئیں آپ نے ریکنسٹیشن آف ریلیجن تھوٹ اسلام میں تین سٹیجز آتی ہیں ایک ریلیجن کی ایک بلائنڈ فیت کا زمانہ ہوتا ہے جو ہولی پروفٹ کے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ صرف بارہ سوال کیے گئے پوری زندگی میں پھر ایک ریشنلائزیشن آف ریلیجن کا زمانہ آتا ریشنلائزیشن آف ریلیجن کا کیا مطلب ہے کہ دوسری تحذیبوں میں دوسرے کلچرز میں آپ کا فیت جاتا ہے تو ان کے سوالات ہوتے ہیں یعنی کا جواب دینا ہوتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو جنت دوزخ ہے تو یہ کیا ہوتی یہ فرشتی ہیں یہ کیا ہوتی تو تب آپ ایک اس کا یہ فقہ بنانے کی ضرورت اس وجہ اور تیسرا وہ ہوتا ہے جب آپ کا دین آپ کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے جس میں اقبال تو کہتے ہیں کہ نا عقیدہ ریلیونٹ رہتا ہے نا ہی ریچول ریلیونٹ رہتا ہے یہ اقبال کا کہنا میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہا تو لیکن یہ دو پہلی ان کی جو چیزیں ہیں حییت ترقیبی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی کیونکہ آپ کے ہاں ایک ریشنلائزیشن آف فیتھ کا عمل شروع ہوا سو لوگ جو پہلے اس کو استعمال قبول کر لیتے تھے اور ان کی تفہیم کا حصہ بن جاتی تھی وہ ذرا تھوڑا سا اس میں تاتل آ گیا میرا خال تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی نہیں وہ تو جو ہے وہ زوال ہو گیا اسلام کا زوال ہو گیا اسلام پھیلا اسلام ہوریزونٹلی پھیلا دوسری تہذیبوں کو اپنے اندر اس نے ابزوب کیا اور اسلام کے آنے میں ایک چیز جو بہت بڑی مدد جس نے کی وہ یہ تھی کہ دو بہت بڑی امپائرز زوال پذیر ہو رہی تھی جب اسلام کا روح ہو رہا تھا بائزنٹیم اور پرشن امپائرز تو وہ جو گیپ تھا وہ اسلام نے فل کیا اور اسلام نے پھر ایک نیا سنتیسز بنایا انٹلیکچول اکیڈیمک کلچول سنتیسز ون اٹ ون ٹو ایران اٹ ون ٹو سیریا اٹ ون ٹو اٹ ون الیکزینڈریا وہاں وہاں کی کلچر کے ساتھ ایک نیا ایڈ مکسچر بنا اور اسلام میں تنوو آیا میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں یہ زوال نہیں تھا یہ تہذیبی ترقی تھی اسلام میں تو اس طرح سے دیکھتا اسلام علیکم جی بہت شکریہ ایک اپنے term اسبیہ کے لئے آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو اس طرح سے دیفائن کیا which is social solidarity جی جی میں ترجمہ کیا تھا میں انگریز میں کیا جی اسی کو میں تھوڑا سا سمجھ نا چاہ رہا تھا کہ میں بھی یہ سائد سٹیپ from the other scholar I have heard جنہوں نے اس کے translation nationalism کیا ہے تو اس کو nationalism سپوری is that something very different from that آپ اس کو تھوڑا ذرا explain کر دیں اسبیہ as if nationalism جو کے شاید اور social solidarity thank you very much for asking this question دیکھیں آپ کا اس میں گرامی مینا فاروق فاروق صاحب بات یہ چند چند اسطلاحات ہیں جن کو ہم میرا خیال صحیح طور پہ استعمال کرتے نہیں یہ میرا view ہے آپ disagree کر سکتے ہیں nationalism جو ہے nation state کا جو لفظ ہے یہ پہلی دفعہ wealth of nations میں adam smith نے استعمال کیا تھا یہ 1776 کی بات اور اس کا ایک سیاکو سباق تھا اپنا اس کا اپنا ایک historical context ہم history کے لوگ ہیں نا تو یہ context کو بہت اہمی ہے تو اور جو nationalism ہے that is western concept اگر تو آپ کو یہ concept اپنانا ہے تو آپ کو redefine کرنا ہوگا ورنہ western concept کی اپنی جو مزمرات بھی ہوتے ہیں اپنی موادیات بھی ہوتی ہیں اور اپنا ان کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہوتا اس کے پیچھے ایک historical جو knowledge system ہوتا ہے جو اس کو support کر رہا ہوتا ہے ہم لوگ اسبیعہ کو nationalism نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کیا کہیں گے کہ اسلام جو ہے وہ it was a manifestation of arab nationalism that's to me is this is absolutely wrong you know nationalism جو ہے ایک اپنے مخصوص context میں اٹھارویں صدی کی اخترا ہے اور وہ adam smith نے اپنی کتاب wealth of nations میں اس کو explain کیا وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تو nationalism یا nation جو ہے ہمارے ہاں جو concept آتا ہے وہ یا تو millet کا آتا ہے یا امت کا آتا ہے سو ہمارے ہاں nation کا concept جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے اور nation کو اگر آپ نے اپنانا ہے تو پھر اس بحث کو دوبارہ سے چلانا پڑے گا جو حسین احمد مدنی اور اقبال کی ہوئی تھی 1930s میں کیونکہ حسین احمد مدنی نے یہ کہا تھا کہ قوم اوتان سے بنتی اوتان is وطن کی جمع اور وطن جو ہے وہ تو پھر انڈیا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ ہے کہ اگر آپ ملت اور امت کی بات کرتے ہیں تو فرد اور کولیکٹیوٹی کا جو رشتہ ہے وہ دیفرنٹلی آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگی یہ جو بات کرتا ہے اپنے خلدون کہ اسبیہ اس کو قبیلے کے طور پہ خاندان کے طور پہ جس میں پھر ایک ایسی امنگ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے اور فتح کرے اور پھر اس طرح کا نیشنلزم وہ اس زمانے میں میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ نیشنلزم کی اسطلاح کے جنم سے تین صدیاں پہلے ایک کانسیپٹ آیا اور آپ اس کو نام جو ہے ویسٹرن نام دے کے تو اس کانسیپٹ کا بیڑا گر کرنے you know so this is how I take it میں تھوڑا سا ایریٹیٹ ہو جاتا ہوں اس طرح سے کہ آپ مورڈن لباس پہنا دیتے ہیں پرانک کانسیپٹ تو ایسا نہیں اس کانسیپٹ کو آگے چلانا چاہیے ہم لوگوں کو یہ میں نے بھی غلطی کی ہے تب اس بیعہ کو اس بیعہ ہی لکھنا چاہیے تھا اس بیعہ ایسا کانسیپٹ اس کو آگے چلائیں اب برادری جو ہے وہ اس انگلیش میں مستامل ہو گیا اب ہم نے برادری جب لکھنا ہوتے تو برادری لکھتے ہم اس کو کنشپ میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتے اور وہ سمجھ میں آتا ہمارے جو اپنے کانسیپٹ ہیں ہماری اپنی جو تیاری ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اصل پرابلم کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی بات خود کرنا شروع کریں گے آپ اپنی ہسٹری خود لکھئے آپ اپنی جیوگرفی کے بارے میں بتائیے آپ اپنے علم و دانش کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتائیے آپ تو اسلام کے اوپر سب سے زیادہ کام پرنسٹن میں ہو رہا ہے اب ہمارے علماء دین بھی تو ادھر ہی جا کے بات کرتے گامدی صاحب کہا ہیں ڈیلس میں ہے میں جس چیز کے بارے میں کافی کیوریس ہوں آپ کا جو کانسیپٹ آف روج اینڈ زوال ہے اس کے بارے میں ہوں کیونکہ زوال کو آپ ایک اور ورڈ سے کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ زوال کو عام طور پر ٹرانسفرمیشن نہیں سمجھا جاتا کہ ٹرانسفرمیشن ایک الگ چیز ہے زوال ایک چیز تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا اپنا جو علمی نظام ہے آپ کی پاور جو ہے نا وہ آپ کے علمی نظام میں مضمر ہوتی آپ دوسروں کو ضرور سٹیڈی کریں دوسرے کے دوسروں کے علوم کے بارے میں بھی آپ پتہ ہونا چاہئے لیکن آپ اپنی ریپیزنٹیشن تو خود کریں آپ کی ریپیزنٹیشن کوئی اور تو نہ کریں کتنی ہسٹری کی کتابیں ہیں عالمی سطح کے اوپر جو کہ آپ کے اپنے بندے نے لکھی ہے آپ کی جو کتاب ہے ہسٹری کی وہ یا جیفر لٹ نے لکھی ہے اور دوسرے تیسرے لکھے اب آئیشہ جلال کا نام ہم نے سنو اور یہ ایک چیز تھی جس کو بنیاد بنا کے میں نے اپنی یہ کتاب کی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی نمائندگی خود کرنے یہ پہلا سٹیپ یہاں سے پھر آگے آئے گا کہ اپنے فیصلے خود کرنے اپنی نمائندگی خود کرنے پھر اپنے فیصلے is not an easy thing to sustain freedom کے ساتھ sense of responsibility آتی ہے اور آپ کو بہت تکالیف ہوتے ہیں سو اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ you're independent you're not free freedom آپ کو earn کرنے اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی نمائندگی خود کریں گے بہت سیت نیشن یونگ کلونی لزم ہے کلونی لزم نے ایک نیا انسان بنایا میں تو یہ کہتا ہوں اب میں آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں کیا چیز ہے میری جو اٹھارویں صدی کے انڈین مسلم سے ریزیمبل کرتی ہوں میں کلین چھون ہوں میں یہ انک لگائی ہوئی ہے میں نے اپنا بال جس طرح سے جو لباس میں نے پہنا ہوا ہے جس زبان میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھارویں صدی میں یہ نہیں بولی جاتی تھی جس گاڑی پہ میں آئے ہوں جو میرا طرز فکر ہے اٹھارویں صدی میں ہمیں ایک نیا ورڈ ویو دیا گیا اور ایک نیا نہیں مرزا غالب کا زمانہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا یہ گلزار کا یو نو ہا کم آئی کن بی ریزمبل وید ایم نو سو یہ جو چیز ہے کلونیلیزم کو پڑھنا کلونیلیزم کی مختلف پولیسیز کو دیکھنا ان کی ایڈمیسٹریٹیل سسٹم کو دیکھنا ان کے نظام اپنی نمائندگی خود کرنے کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں اپنی روایت کی روشنی میں ابھی تک ہمیں پاکستانیوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہماری روایت کی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پرسنلی ابھی لمحے موجود میں پاکستان سے کوئی امید نہیں زوال تو وہ ہوتا ہے جس میں آپ دوبارہ سے روج حاصل کر سکتے ہیں ہم تو دوبارہ سے روج حاصل بھی نہیں کر سکتے ہیں ان حالات میں جو مجھے نظر آ بہت ہی نیڈ دو سمتھ دوسر اپنی سٹیٹ کو کیا نام دے ہم کے سال ہم کے سال کیونکہ ریاست کا کون سا ستون ہے جو ان ٹیکٹ ہے دیکھیں ہم لوگ جو آرام سے بیٹھے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی وجہ سے کیونکہ معاشرے کے پیچھے صدیوں کی روایت ہے جو اس کو سسٹین کیا ہو ہے آپ لوگ نے مجھے بلایا مجھے عزت دی سارا کچھ اگر آپ نہ بلاتے تو کیا ہوتا یہ ایک روایت ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے جو کہ آپ کو ڈیفائن کر رہی ہے مجھے ڈیفائن کر ریاست نے جو ہے وہ آپ کے معاشرے کی اکاس نہیں ہے this is the major problem کہیں نہ کہیں تو ان دونوں کا کوئی ہاں مانگی ہو نا وہ تو نہیں ہے یہ جو خلدون کہتا ہے کہ معاشرہ اور ریاست ایک ہو جاتی ہے اس سے اگر خلدون سے ہی ہم کچھ سمجھیں تو وہ یہ ہے کہ سوال کے جواب میں آپ نے نیشنل سٹیٹ پر بات کی اور نیشن سٹیٹ کے اوپر بات کی اگر اس کو ہم اس اینگل سے دیکھیں کیونکہ مجھے شاید یہ نہیں لگتا کہ بلوچی جو ہمارے بھائی ہیں وہ کسی طرح سے ویسٹ کے کسی کونسپٹ سے انفلنس ہو کے بات کر رہے ہیں شاید یہ ایک روایت میں کونسپٹ رہا ہے کہ رنگ نسل اور زبان سے قوم بنتی ہے جو ہزاروں سالوں سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے اور وطن سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں پر رنگ نسل اور زبان کے اشتراک والے لوگ رہ رہے ہیں ایک لمبیرسے سے رہ رہے ہیں آج کل یہ کونفلیٹس انٹرنیشنل بھی چل رہے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ اصل میں جو میرا تعلق اپنے بھائی کے ساتھ ہے وہ ہی تھوڑا سیک سٹینڈ ہو کے کزنز کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اصل میں جس کو قوم کہا جاتا ہے وہ نسل کے اشتراک کی وجہ سے وہ تعلق ہے جو وہاں تک پھیل رہا ہے اور مجھے جو اپنی نسل اپنی قوم کے ساتھ جو محبت اور تعلق محسوس ہوتا ہے اس کی بنیاد وہی رشتہ ہے جو کزنز کے ساتھ میرا رشتہ ہے اور اس بنیاد پر اگر ایک اپنا نظام بنانا چاہ رہے ہیں ارگنائز ہونا چاہ رہے ہیں ایک کونسی جو ریاستیں ہیں جن میں رنگ نسل زبان homogenious ہیں you know like انگلنڈ انگلنڈ میں جا کہ اگر آپ گلاسکو میں کہیں کہ کسی بندے سے کہیں کہ are you british تو وہ آپ کا گریب بان پکڑ لے گا i'm scottish multiculturalism کی سب سے زیادہ بات تو امریکہ والے کرتے ہیں اس میں ٹیکسس میں تو لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں وہاں پہ وہ spanish poli spaniards جو ہیں so اسی طرح سے جو اگر آپ جو وینکور میں جائیں تو اگر آپ کو انگریزی نہ بھی آتی ہو اور پنجاب بھی آتی ہو تو سکھ آتی زیادہ ہے ان کا گورنر پچھلے کئی دفعہ سے وہ سکھی چلا رہا ہے اور سوڈزرلینڈ یہ جو ہے نا پیور نیشنل اور نیشن سٹیٹ اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے لیکن سرحی نیم ممالک میں رزیسٹنس بھی آرہی لیکن وہ رزیسٹنس ناکام ہو رہی ہے اب دیکھیں سب سے زیادہ جو بڑی اب تو پیلسٹائن ایشو جو ہے اس نے ساری چیزوں کو بلکہ لی بلر کر دیا لیکن وہاں پہ جو ڈیموکریسی میں آپ کو ووٹ لینے ہوتے ہیں اور آپ کو ووٹ ڈائیسپورا کمیونیٹیز کے بھی لینے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ہر ایک بات سننی پڑتی ہے بریڈفورڈ میں اگر آپ یوکے میں جائیں تو وہاں پہ پھر وہی بات پنجابی کے ساتھ گزارا ہو جاتا تھا اور سیم اس کیس وید کہ میں نے تو بلکہ پیریس میں وہ کھلونے بیچتے ہوئے پنجابی میں ایک لڑکے کو پنجابی میں آوازیں لگاتے ہوئے تو اب مرٹی کلچرلزم کی طرف جا رہا ہے کیونکہ انسان میں ہمیشہ سے موبلیٹی رہی ہے سپیشل موبلیٹی رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہم جو ہے نا اب میں پنجابی کو اپنی زبان سمجھتا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ چھ سات نسلیں پہلے میرے اباؤ اجداد کہاں سے آئے تھے وہ ادھر کے تھے بھی یا نہیں چیزیں جو ہیں موبائل ہوتی لوگ بھی موبائل ہوتی سو اس طرح سے جو ہے نیشن سٹیٹ جس طرح سے کہ وکٹورین احد میں بات اور نیشنلزم اور نیشن کا جو کونسپٹ ہے اس کو براڈر میننگ دینے ہوں گے اور وہ براڈر میننگ کا کیا مطلب ہے کہ اس میں رنگ اور نسل اب تو آپ کسی کو نیگرو کہہ دیں تو وہ برا سمجھا جاتا کسی بھی پبلک سپیس کسی بھی جنورسٹی میں آپ کسی کو نیگرو نہیں کہہ سکتے یا نگر بھی نہیں کہہ سکتے وہ مجھے براون کلرڈ نہیں کہہ سکتا وہ مجھے پرسن آف کلر کہہ تو اسی طرح سے کسی موٹے کو موٹا نہیں کہہ آپ تو وکیبلری اتنی سکیٹ دی ہے بات بات پہ مجھے تو اپنے گھر سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ you are misogynist تو پھر اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ عورت مارچ والے کیا کر رہے ہیں کوئی اس کی پیچھے فکر کوئی ایسی تو وہ کہتے ہیں کہ you are being misogynist پھر چھپ کر جاتے ہیں تو دیکھیں اسی طرح سے نیشن کا بھی بارے میں ایک نیا تصور جو ہے کہ میں تو وہی بات جو ہے کہ plural plurality and nationalism is something that we cannot coexistence یہ سر میرا سوال یہ ہے کہ اقبال کی آپ بات کر رہے تو اقبال نے ریکنسٹرکشن میں ایک جگہ حوالہ دیا ہے کسی ویسٹر رائٹر کا اس نے کہا ہے کہ ابن خلدون اتنا بڑا آدمی ہے کہ ابن کے پلیٹو بھی ان کے سامنے نہیں رکھ سکتے پیش نہیں کر سکتے اچھے جائے کہ کسی اور کا نام لیا جائے ایک تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کو لگتا کہ واقعیتا اتنے بڑے آدمی ہیں اور دوسری یہ ہے کہ ہم نے ابن خلدون کو اس طرح مسلمانوں نے میرے میرے نزدیک آن نہیں کیا جس طرح فار ایزمپل امام غزالی وغیرہ ہیں تو اس کی کیا زیادہ بڑی وجہ کیا ہے یہ افریقہ میں رہتے رہے اور باہمی بات تو بڑی کرتے ہیں معاشرے کے باہمی تعلقات اور اسمیت کی لیکن اپنی جو ان کے تعلقات لوگوں کے ساتھ ہے وہ ساری زندگی لڑتی رہے اور ان کا مسافدہ جو ہے وہ انیسویں صدی میں ایک جرمن نے ہمیں تلاش کر کے دیا ہمیں تو پتہ نہیں تھا ابن خلدون کوئی ہے ابھی نہیں ابن خلدون کا پلیٹو کے ساتھ آپ موازنہ نہیں کر سکتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو لوگ ہیں کانٹ یہ بھی انہوں نے ڈیکارٹ کی بات کی اور فرانسس بیکن کی بات کی میرا خیال میں یہ جو تین لوگ بلکہ یہ بہت بڑی شخصیتیں ہیں ان میں ایک تو پلیٹو ہے ایک کانٹ ہے اور تیسرا ہائی ڈیکر یہ یہ جو اگر پوری جو آپ کی فلسفیانہ بحث ہے پورا یہ جو علمی ڈسکورس ہے اس کے پیچھے اگر تین بہت بڑی لوگ کھڑے ہیں تو وہ یہ تین ہیں جو مغربی روایت اگر آپ مسلم روایت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ابن خلدون واقعی بہت بڑا نام اور علوم میں یا آپ کے مدرسہ یا درس نظامی کا یہ حصہ نہیں بن سکا یہ ہمیں آیا ویسٹ کی طرف تو اس میں جو ہے ایکسیپٹی بیلیٹی کے مسائل تھے تو یہ لیٹ انٹری اور یہ لوگ تو ہمیں انٹریوز ہوئے تراجم کی ہوئے مستشریقین نے ان کے تراجم کی اور یہ ابن خلدون بھی یہاں پہ پاپلر روزن تھول کی ٹرانسلیشن کے بعد ہوا یہ اس طرح سے اسلام علیکم آپ نے ابھی جدید نیشن سٹیٹ میں پلوریزم کی بات کی تو اس میں اسبیہ کا کونسپٹ کیسے ریلیونٹ رہ جائے گا کیا پلوریلیس سوزائیٹی اسبیت پیدا کر پائے گی وہ زمانے میں تو ٹھیک تھا اب نہیں ہو سکتا اب تو آپ کو سوشل کونٹیکٹ کرنا ہے ایک فرد کو آپ سوشل کونٹیکٹ کرتے ہیں سٹیٹ کے ساتھ سٹیٹ آپ کے لیے کچھ کرتی ہے آپ سٹیٹ کے لیے کچھ کرتے ہیں دیکھیں اس میں ایک بات آپ کو شیئر کروں جو میری تھوٹ بڑے لوگ ہیں نا جو وہ اگر ان کی تھوٹ کہیں پہ اس میں سکم آ جائے تو ان کی بڑائی میں فرق نہیں آتا میرا اپنا تو خیال یہ ہے کہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور بڑے لوگ جو اپنی زندگی میں کامیاب کبھی نہیں ہوتی سکرات بڑا آدمی تھا ٹھیک ہے جنا صاحب بھی بڑے آدمی تھے ملک تو لے لیا لیکن وہ ملک وہ تو پہلے چلے گے ملک تو اس ڈگر پہ نہیں آیا گاندی بھی بڑا آدمی تھا ہم ہمارے چونکہ مخالفے لیکن گاندی was failure جو انڈیا بنا وہ تو نہرو کے وین پہ بنا حضرت امام حسین شہید ہو گئے لیکن وہ بڑے آدمی تھے ایک مقصد کے لیے اور وہ مقصد ابھی بھی بڑا مقصد ٹیپو سلطان بڑا آدمی تھا ٹھیک نا تو جو کانیاب لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے لوگ بڑے مشن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس میں صرف ایک استثناء holy prophet کو جو ہے اگر ابن خلدون آج غلط ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا impact دیکھیں اس کا impact تو ورنی ٹوائن بی اور آسفر سپینگلر جیسے لوگوں نے embrace کیا آگست کامتے نے میکس ویبر نے آپ نے اہد میں انسان جتنا بھی بڑا ہو زمان و مکان سے بڑا نہیں ہوتا آپ زمان و مکان میں ابن خلدون بہت بڑا آج پاکستان is in the state of chaos کہ کوئی solution نہیں کوئی رستہ نہیں ابھی کوئی رستہ نہیں تو یہ جو باقفیت آمہ اور معاشی ظلم کی کتابیں ان میں کیوں لکھے ہوتے ہیں کہ فلانے فلانے انصر اپنانے سے آپ کامیاب ہو جاؤ گے سالوں سے ہم وہی کتابیں پڑھتے رہے ہیں بچوں سے گریجویشن تک ایک ہی کتاب ہوتی ہے وہی چودہ نقاط ہوتے ہیں وہی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو بچے کو ڈسٹریک کرنے والی بات ہے اس کے بارے میں یہ کتابیں کون لکھتے اور یہ بند کیوں نہیں ہوتی ہے اس کا کیا حد ہے دیکھیں جب آپ کو ذہنی جمود کا شکار کرنا ہو ڈکٹیٹوریل مائنڈسٹ نے تو اس طرح کی کتابیں پڑیوز دیکھیں جو ہوتا ہے نا ایڈی لوگز بنانا جب آپ کو تعلیم کے ذریعے سے ریجمنٹ مائنڈ بنا دیا جائے تو یہ تعلیم محض یہ کہنا کہ تعلیم دے دیں لوگوں کو تو یہ قوم صدر جائے گی this is not a full truth کس طرح کی تعلیم آپ نے دینی ہے تو یہ جو مطالعہ پاکستان ہے میں تو سمجھتا ہوں اس کو ختم کر تاریخ اور جگرافیہ پڑھانا چاہئے بچوں کو تاریخ پڑھائیں جگرافیہ پڑھائیں تو وہ بہتر ان کی جو ذہن کی یہ تو آپ امریکہ کے پیچھے لگ گئے امریکہ کی اپنی ہسٹری کوئی نہیں ہے اس نے بھی یو خان کے زمانے میں کہا کہ جی چھوڑو یہ کیا ہسٹری تو آپ نے جو ہے وہ امریکن سٹیڈیز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے پاکستان سٹیڈیز شروع کر دیا پھر جو ہے آپ کوئی جد و جود کر سکتے ہیں تو جس طرح سے ہم مل بیٹھے ہیں اور بحث کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا قدم ہے اس کی طرف انڈاکٹینیشن کو ختم کرنے کے لئے کہ اسی لئے تو یہ پبلک سفیر ہے یہ ہم مل بیٹھے علاودین خیل جی نے چار لوگوں کو مل کے بیٹھنے پر پابندی لگا دی تھی کیونکہ چار لوگ مل کے بیٹھیں گے کوئی بات کریں گے بات کریں گے تو کوئی سماجی مسئلہ آئے گا سماجی مسئلہ جو ہے وہ بغاوت کا بھی سبب بن سکتا یہ جو مل کے بیٹھنا ہیں اور یہ علمی موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا یہ انڈاکٹرنیٹ کرنے کا جو عمل ہے اس کا صدیباب کرنے کے مترادف ہے اس وجہ سے میں تو بہت مجھے نہیں تھا پتہ اس سینٹر کا میرے سے رابطہ ہوا اور میں یہاں پہ آیا اور میں ملا اور یہ ساری کتابیں ایک جگہ پہ دیکھ پاکستان جیسے معاشر میں اتنی کتابیں ایک جگہ پہ ہوں تو یہ بہت بڑی بات ٹھیک ہے نا تو یہ this all speaks loudly کہ you know we people are heading towards this dispelling of the indoctrination اور ایک متعلق ہی عادت ہماری youngsters میں جب سے یہ سمارٹ فون آیا ہے بیڑا گھر کو گیا تیڈیشن اور مارڈنیٹی میں ایک بیلنس کی بہت شدید ضرورت اسی وجہ سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو کلاسیکل علوم ہیں ان کی ترویج میں نے خود اب فارسی دوبارہ پڑھنی سیکھئے سیکھئے ماشید لوم میں دو پوشنز آئے جی ماشید لوم کی کتاب دو پوشنز آئے ایک ماشید لوم پر ایک جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پرانی دوسائی پلینز دکھائیں سکردو اور مالم جببہ دکھائیں سیمیلرلی جو بیراج یہ اس سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جو اور سرسبز جو سوات کی ویلی دکھائیں دیکھیں یہ ان کی ہسٹری تھوڑی سی بتائیں آپ کے پاس اپنا لیپٹوپ ہوگا اس میں خود دکھا دیں یا کوئی ایسی ورک بک بنا دیں ان کی سکول کے اوپر رہے تو پھر تو یہ نہیں ہوگا یہ تو انڈویجیل ایفر کیونکہ ادارے آپ کے ہمیشہ انڈاکٹینیشن چاہتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے نیو کلونیل یا پوسٹ کلونیل ایجنڈا ہے وہ ہاو ٹو کنٹول انڈویجیل ریاست آپ کا انڈویجیل کو یا سیٹیزن کو کنٹول کرنے کا ایجنڈا ہے اس کو فری کرنے کا ایجنڈا نہیں ہے سو ریاست کی جو سارے عزائم ہیں ان کے آپ کو خلاف کھڑا ہونا پڑے پرسنل کپیسٹی اسلام علیکم سر سر گفتگو کے دوران دو تین سوالات بھی ہوئے عروج و زوال سے متعلق پہلے کنفیوزن یہ تھی کہ ہم زوال کا شکار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہم ٹرانسفارم ہوئے ہیں زوال نہیں ہوا ہمارا تو اس سے کچھ حوصلہ بننا اس کے بعد ایک سوال کے جواب نے آپ نے یہ فرمایا کہ ہم زوال سے بھی آگے گدر چکے تو ہم معاشرے کی جو زوال ہم لوگ سمجھتے ہیں یا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس وقت میں آپ کی جو انسانیت کی صورتگری میں آپ کا کیا رول ہوتا ہے اس میں تو ہم کہیں نہیں کھڑے کوئی بھی علم کے میدان ہو تعلیم ہو سائنس ہو تاریخ ہو تو ہم لوگ تو کہیں نہیں کھڑے تو یہ سر کنفیوزن کریئٹ ہوگی تھوڑی سی میرے ذہن میں کہ ایک جگہ تو آپ نے فرمایا کہ ہم زوال کا شکار نہیں ہیں بلکہ ٹرانس فارم ہوئے ہیں دوسری جگہ پہ ہم کہیں نظر نہیں آتے اس جدید دنیا کی فلاہ ہو یا کسی بھی صورتگری میں پھر آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نہیں ہم بالکل اٹھ نہیں سکتے ایر دی مومنٹ تو یہ سر سوڑی سی کلاریفکیشن دیکھئے جب سوال ہوا تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد کیا ہم زوال کا شکار ہو گئے تھے تو اس میں میں نے کہا تھا کہ نہیں وہ ٹرانس فارمیشن تھی اسی طرح سے جب مغلوں کا زوال ہوا تھا تو وہ بھی ٹرانس فارمیشن کا ایک پراسس تھا جو ڈیکلائن کا جو ڈسکورس ہے بیانیاں جس کو آج کل بہت ٹی وی کے اوپر بیانیاں بنانا اور یہ اور وہ بیانیاں کا ویسے مطلب یہ ہے کہ جھوٹ جس کے کوئی ریالیٹی کے ساتھ تعلق تو بیانیاں یہ انگریزوں نے بنایا اٹھارہ سستاون کے بعد کہ بھئی تم لوگ زوال زوال کا شکار ہو چکے ہو آپ چھوڑو یہ جو بھی آپ کا درس نظامی ہے اور اپنی معاشرت ہے اور یہ آپ کو کوٹ پینٹ پہنو آپ جو ہے تم لوگ انگریزی سیکھو آپ تم لوگ جو ہے مشرق سارے علوم کو کٹھا کر لیا جائے تو مغرب کی لائبری کا ایک شلف اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ٹھیک نا تو یہ ساری بات ہے تو دیکھیں ہمارا جو موجودہ اب ہماری حالت بہت خراب پہلی جب بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہمارے مطالعہ پاکستان میں زوال ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو وہ زوال نہیں تھا وہ ٹرانسورمیشن تھی اب جو ہے اب حالات بہت ہی خراب ہیں اب کیا ہے اب آپ کے سامنے کوئی آئیڈیلزم نہیں ہے نوجوانوں میں مجھے آئیڈیلزم نظر نہیں آتا ایک جو اینیت پرستی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا اور آئیڈیلزم جو نا ہمیشہ آپ کی شخصیت سے باہر ہوتا ہے آپ کی شخصیت کے اندر نہیں ہوتا آپ کچھ دوسروں کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ آئیڈیلزم مجھے نظر نہیں آتی اور اس آئیڈیلزم کا ہونا بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اس معاشرے میں یہ جو موجودہ ریاست ہے اس میں آپ کو سکسس سٹوریز بہت زیادہ مل جائیں گے سکسس سٹوریز جو ہیں کامیاب آدمی اور بڑے آدمی میں فرق ہوتا بڑے آدمی ہم لوگ بننا نہیں چاہتے کیونکہ وہ آئیڈیلزم نہیں وہ آئیڈیلزم میں نہ سیاسی لیڈرشپ لیکن لیکن جنرلی جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے آئیڈیلزم کیا ہے کہ یار کاش کہ میں امریکہ چلا جاؤں یہ ہے نا آئیڈیلزم یورپ چلا جاؤں اگر ادھر بھی دعاو نہیں لگتا تو کام دبائی تو چلا جاؤں تو یہ تو کوئی آئیڈیلزم نہیں نا آئیڈیلزم تو ہے آپ میں تو یہ بہت زیادہ اپنے ینگسٹر سے کہتا ہوں کہ آپ آٹو بائیوگریفیز پڑھا کریں لائک نالس منڈیلا کی تیپو سلطان کیا آئیڈیلزم اور یہ ہمیں بقاعدہ تیپو سلطان کو تو اب اپنے فاؤنڈنگ فاردرز کی صف میں ایک آدمی ہے جس نے فریڈم کے لئے اپنی جان دے دی تو وہ it should be part of our pantheon of founding fathers اور فریڈم ہمیشہ زندگی سے عظیم تر چیز ہوتی ہے سنس of فریڈم زندگی اگر چلی جائے تو اور فریڈم کے لئے آپ دیتے ہیں تو یہ that life is not gone ویسٹ اور انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ہمیشہ اس وقت اپنے منتحائے مقصود کو پہنچتی ہے جب اس کے پاس فریڈم ہوتی ورنہ ایک بند قسم کے ایک محکوم معاشرے میں عظیم سوچ پیدا بھی نہیں ہوتی نہیں آئیڈیلیزم پیدا ہوتی پری کلونیل اور پوس کلونیل ہماری شکل ہے بہت شاک ہاں بلکل ہے اور یہ ہمارے جیسے لوگوں کو سوچنے میں ریموٹ کرتی ہے کہ پری کلونیل ہم باقی کلونیل ہم بہت سارے چیزیں ہیں علم ہے یہ چیزیں جو ہم کہتے ہم میں چیزیں inject کی گئے ہیں جو ہم نے فرسودہ روایہ سے سیکھا ہوا تھا جس کو ہم inject کرنا کہ رہے ہیں اور اس inject کو کے بعد ہم کوشش کی لنگ کرنے کی جو میں جو کہہ رہا ہوں میں جو یہاں پہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ اپنی روایات کو آپ فرسودہ نہ کہیں ان کو اپنائیں اور ایک نیا سنتسز بنائیں موڈرن علوم کے ساتھ اور اپنا اپنا ایک نیا علوم کا ذخیرہ یہاں پہ پیدا کریں آپ ریشنالیٹی کو لے کے آئیں بلکل بہت اچھی بات ہے آپ اپنی روایت اور ریشنالیٹی کو مکس اپ کریں ایک نیا پیرادائم بنائیں اس پیرادائم کو آپ لوگوں میں ترویج تھے آپ جو ہے تب ہی تو آپ کی سٹیزنری بنیں گی سٹیزن کیا ہوتا ہے سٹیزن ایک آزاد شخص ہوتا ہے سٹیزن بنانے کے لیے کیا ہے سٹیزن بنانے کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اس کی ایڈوکیشن اس کی ہیلتھ کیر اس کو سوشل سکیورٹی اس کو انصاف تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اس وقت دلا سکتے ہیں جب آپ اس کو سلف کانشس کرتے ہیں کہ یہ تمہارے حقوق ہیں یہ تمہارے فرائز ہیں وہ تو آپ کا تعلیم نظام دے نہیں رہا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ آپ اپنی دسٹنگٹ ایڈنٹی تب بنائیں جب آپ موجودہ چیزیں جو ہیں یہ میری سمجھ میں ہی ہیں آپ نے بہت اچھے سوال کی ہے I really appreciate it سلام نیکم سر میں اسمان شریر خان پنجاب یونیورسٹری لوگ کالیج سر کوششن تو کافی زیادہ ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ کر لوں آپ سے جو ابن خلدون کی تھیوری ہے سوشل چینج کی سر اس میں تین سٹیپس ہیں بسیقلی جیسے انہوں نے بتایا ہو ہے کہ ایک سو بیس سال کا سرکل ہوتا ہے چالیس سال کی سٹیج ہوتی ہیں اس میں دوسری سٹیج کا انہوں نے ذکر کیا ہو ہے جس میں زیادہ ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اور اس میں ہی سب لوگ خوش رہتے ہیں فرس سٹیج میں تو اس طرف جا رہے ہوتے ہیں اور تھرڈ سٹیج میں وہ نیشن دوبارہ کلیر کر دیں اس کنسپٹ کے یہ کس طرح ہیں اور اس کے ساتھ ہی کرنٹ سنیریوں میں جیسے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ کونسی سٹیج پہ ہے اور اس کے علاوہ دوسری ان کی جو تیوری ہے ابن خلدرون کی سر سیکین جو تیوری ہے اسبیہ والی اسبیہ اس میں تو اس میں لیکن اسلام بھی بھائی چارے کا حکم دیتا ہے کہ مل جل کے رہیں دوسروں کی حقوق کا خیال رکھیں اور اسلام تو یہ بھی کہتا ہے حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد کی اہمیت زیادہ ہے تو یہ پھر کیسے کونٹر ڈیکٹری ہے اس سے میرا خیال کونٹر حالات میں وہ چیزوں کو ڈیفرنٹلی ڈیفائن کر رہا ہے آپ نے معروضی حالات میں کیونکہ ابن خلدون کا نظریہ ہے اس میں جیوگرافی آئی عوامل بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ ایک معروضی حوالے سے انگیج ہو رہا ہے ان علوم کے ساتھ اور وہ یہ کہہ رہا ہے سودانی چھلتے کیوں ہیں اتنا ایک آبوہ ہوا اور ماحول آپ کے اوپر اثر کرتا تو یہ ساری چیزیں اسبیہ کو وہاں سے مغرب میں جس طرح سے جو قوم ہیں لیکن اس میں وہ مثال عربوں کی دیتا ہے کہ عربوں کا روج کیسے آیا کہ عربوں کا روج ایک سیکلر پوائنٹ او اس میں سوات رکھا ہے کہ نہ صرف یہ بلڈ ریلیشنشپ ایک یقیہتی اور اس یقیہتی میں جو نظریات اور معابد طبیعتی جو ہمانگی ہے اس کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے جو مذہب فرام کرتا اور جو پہلا آپ کا سوال تھا وہ میں سمجھ نہیں پایا وہ جو پہلی یہ ہے کہ جب آپ ریاست سے سلطنت کی طرف جاتے ہیں ریاست جو ہے سلف کنٹینڈ ہوتی ہے جس میں کہ آپ کا اپنا قبیلہ ہوتا ہے اور آپ بدویت کے دہانے پہ کھڑے ہوتے ہیں سلطنت تب بنتی ہے جب آپ دوسروں کے اوپر غلبہ پا لیتے ہیں اور دوسروں کے جو ریسورسز ہیں وہ اپنی دسترس میں لے کے آتے ہیں اور اس پہ آپ ایش عشرت کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کا زبال شروع ہوتا کیونکہ آپ نہ صرف یہ کہ بعض لوگوں کو مغلوب کیے ہوتے ہیں آپ اجارہ داریاں بنا لیتے ہیں آپ اپنا کاروبار کرنا شروع دیتے ہیں جو کہ ریاست کا کام نہیں ریاست کا کام کیا ہے نظم قائم کرنا اور نظم قائم کرنے کے اوپر جو آخراجات آتے ہیں وہ ٹیکسز جمع کر کے تو جو تھوڑے بہت محصولات ہیں اس سے آپ نے ضروریات پوری کرنا جو دو چیزوں کے سخ خلاف ہے ایک اجارہ داری قائم کرنا اور ریاست کا تجارت کرنا یا سلطنت کا تجارت کرنا اور یہ ہمیں نظر آتا ہے مغلبی اپنے آخری وقت میں انہوں نے تجارت شروع کر دی تھے سارے شہزادے شہزادیاں ہی ان کی انویسمنٹس مختلف اجارہ داریوں میں تو یہ جو کیونکہ اس میں کیا ہوتا فیڈم آف موبلیٹی آف گوڈز سرویسز وہ کنسٹرینڈ ہو جاتے ٹھیک ہے اس کو ابن خلدون بہت ہی ناپسند کرتا اس وجہ سے جو ریاست سے جب آپ سلطنت بنتے ہیں تو تب آپ غاصب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب آپ طلب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب آپ میں وہ بدویوں میں جو فیزیکل سٹرنٹھ ہوتی ہے وہ ایروڈ ہو جاتی ہے اور طرف جاتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سب ہی پوچھنا چاہتے ہوں گے جیسے آپ نے کہ کہ ہمارے پار ہمارے 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 ختم ہو رہی ہے لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا کہ ناومیدی تو گناہ ہے ناومید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے اور امید رکھنی ہے تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں یا سارے معاملات ہیں تو ان کا حل کیا ہے کیونکہ ہم لوگ پروبلمز کی تو بات کرتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے اور لیکن ہم حل کی طرف نہیں آتے یہاں حل اس طرح کی ہوتے ہیں جو پریکٹیکل نہیں ہوتے لیکن بے روہ روی کی راہ پر لگی ہوئی ہے لائک ان کے پاس ڈریکشن نہیں ہے نہ انہیں کوئی ڈریکشن دکھانے والا ہے تو اس مسئلے کی حل کی طرف کیوں نہیں ہم لوگ آتے پروبلمز کی تو ہم سب بات کرتے ہیں تو کائنلی اس کہاں سا جزا کلا دیکھیں دیکھیں اور نالج اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ڈسیمینیشن آف نالج ہوتی آپ پڑھتے ہیں ابھی آپ انڈرگریاد میں ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں پھر جب آپ پوسٹ گریجوٹ میں جائیں گے تو آپ نالج کو پیڈیوس کریں گے اور پھر یہ ہے کہ اس نالج کی پریکٹیکل کیا ہے یہ جو آج کی محفل ہیں اس جیسی محفلیں اور زیادہ ہوں مختلف جگہ پہ ہوں پبلک سفیئر میں لوگ بیٹھیں بات کریں ایکسپریس کریں ایک دوسرے سے پوچھیں یہاں سے ڈسکورس بنیں تو یہ ایک بہت ہی پاورفل جو جو انسٹرومنٹ بن سکتا ہے آپ کی یونسٹریز میں سیمینارز ہوں کانفرنسز ہوں اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہ ہو کہ یہ بات کیوں پوچھ لی یہ کیوں ہوا جی وہ آگیا جی وہ اب تو فلسطین کے حق میں کوئی بات نہیں کرنے جاتا ہے یونسٹری کیمپسز پر سٹوڈنٹس کو آپس میں کوئی فیڈم کی مومنٹ چل رہی ہے you have to talk about it you have to intellectualize yourself کلونیلزم کے بارے میں نیو ایمپیرلزم کے بارے میں آپ پڑھیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیو ایمپیرلسٹ یہ کتاب آئی ہے مثلا ایکنومک ہٹمن پڑھیں سبھی لوگ جنہوں نہیں پڑھی کہ خالے اس کو اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے کیا پتا ہوئی گیا ہو کس طرح سے وہ پاکستان جیسے ملکوں کو اسی طرح سے رکھنے کے درپے ہیں کہ یہ ایسی رہے مکروز لڑکتا ہوا بس نہ یہ ٹوٹے نہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے آپ نے اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے تو پھر ازادی ہے یہ جو نا یہ جو half cocked independence but not the freedom independence with freedom یہ آپ کا نارا چاہیے کہ we are independent but we also want to be free freedom of thought freedom of action and freedom of thought freedom of action and freedom of expression یہ سے بات شروع ہوگی یہ تین چیزیں ہیں to be free اور to be free کا مطلب ہے تحرق آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میراد تھا کہ آپ بھاگ جائیں گے میرے لیکن آپ لوگ بہت ثابت قدم رہے میں بہت ہی امپریس ہوں آپ سب لوگوں سے لوگوں سے میں بہت ہی جزا کر اللہ سب سب کی آخری گفتگو پہ تو مجھے فارسی شاعر کا ایک شیر یاد آگیا کہ درمیان کار دریہ تخت بندم کردائی باز میں گوئی کہ دامن تر مکن ہو شیار باش جزا جزا کر لہ میں مورد سوسائیٹی کی جانب سے آپ کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا حاز جین کا بہت شکریہ آپ کی موجود کی ہمارے لئے باعث افتخار ہے آپ لوگ آتے رہیں اس طرح کی محفر سچتی رہیں گی اور آئندہ بھی آپ لوگ تشریف لائیں ہم نے ویڈس اپ گروپ بھی بنا رکھ ہے اس میں بہت سارے لوگ آئیڈ ہیں اس کا یہ سکین کر سکتے آپ اس میں آئیڈ ہو سکتے ہیں کسی کو ہم میں سے کسی کو کہ دیں گروپ میں آئیڈ بھی کر دیں گ اس طرح کی مختلف اکٹیوٹیز جن کا موسیقی